حوز میں ظاہر کیا گیا ایمان خروج کی کتاب اور اس کے تیز باب اور اس کی سترہ سے اکیس آئیت پھر خداون نے موسیٰ سے کہا تو دھونے کے لیے پیتل کا ایک حوز اور پیتل ہی کی اس کی کرسی بنانا اور اسے خیمہ استماع اور قربانگاہ کے بیچ میں رکھ کر اس میں پانی بھر دینا اور حارون اور اس کے بیٹے اپنے ہاتھ پاؤں اس سے دھویا کریں خیمہ استماع میں داخل ہوتے وقت پانی سے دھو لیا کریں تاکہ ہلاک نہ ہو یا جب وہ قربانگاہ کے نزدیک خدمت کے باستے یعنی خداون کے لیے سودنی قربانی کے چڑھانے کو آئیں تو تو اپنے اپنے ہاتھ پاؤں دھولے تاکہ مر نہ جائیں یہ اس کے اور اس کی اولاد کے لیے نسل دردر نسل دائمی رسم ہو خیمہ استماع کے سہن میں ہاؤز سمان ہاؤز پیتل سے بنایا گیا تھا یہ ہمیشہ پانی کے ساتھ بھرا رہتا تھا روحانی مطلب پیتل کا مطلب یعنی بنین و انسان کے تمام گناہوں کی عدالت ہے بنین و انسان کی سزا کو برداشت کرنے کے لیے یسو نے یہ ہونہ سے مبتسمہ لینے سے وسیلہ سے اپنے آپ پر دنیا کے تمام گناہوں کو اٹھا لیا اسی طرح ہاؤز کا مطلب ہے کہ ہم ایمان رکھنے والے کے وسیلہ سے ہم تمام گناہوں سے پاک ہو سکتے ہیں یعنی ہماری یہ تمام گناہ اس کے مبتسمہ کے وسیلہ سے یسو مسیح پر لاد دیے گئے تھے خیمہ اشتماع میں خدمت کرنے والے کہینوں نے بھی خیمہ اشتماع میں داخل ہونے سے پہلے ہاؤز میں اپنے ہاتھوں اور پاؤں کو دھویا اور یوں اپنی موت سے بچے رہے پیتل تمام گناہوں کی عدالت کا حوالہ دیتا ہے اور ہاؤز کا پانی مبتسمہ کو بیان کرتا ہے جو یسو نے یہ ہونہ سے حاصل کیا اور جس کے وسیلہ سے اس نے اپنے آپ پر دنیا کے گناہوں کو اٹھا لیا دوسرے لفظوں میں ہاؤز میں ہمیں بتاتا ہے کہ یسو نے اس پر لادے گئے تمام گناہوں کو قبول کیا ان گناہوں کی سزا کو برداشت کیا اور پرانے عیدنامہ میں ہاؤز میں پانی کا مطلب خیمہ اشتماع کا آسمانی دھاگا اور نئے عیدنامہ میں ببتسمہ ہے جو یسو نے یہ ہونہ سے حاصل کیا تھا مطیق انجیل تین باپ اور اس کی پندرہ آئیت پہلا پترس تین باپ اور اس کی اکیس آئیت پس حوض یسو کے ببتسمہ کو بیان کرتا ہے اور یہ جگہ ہے جہاں ہم حقیقت میں ہمارے ایمان کی تصدیق کرتے ہیں کہ یسو نے ہمارے تمام گناہوں کو ہمارے حقیقی گناہوں کو شامل کرتے ہوئے اٹھا لیا اور انہیں ایک ہی بار ببتسمہ کے وسیلہ سے دھو دیا جو اس نے یہ ہونہ استباغی سے دو ہزار سال پہلے حاصل کیا تھا اس دنیا میں راستباز ہیں جو پانی اور روح کی خوشخبری پر ایمان رکھنے کے وسیلہ سے نئے سرے سے پیدا ہو چکے ہیں اور ان میں سے ہیں جو ایمان رکھنے کے وسیلہ سے اپنے گناہوں کی معافی حاصل کر چکے ہیں یعنی ان کے تمام گناہ آسمانی، ارگوانی، سرک دھاگے اور بارک بٹے ہوئے کتان میں ظاہر کیے گئے یسو کے کاموں کے وسیلہ سے معاف کیے جا چکے تھے تاہم کیونکہ حتیٰ کہ راستباز جو گناہ کی معافی حاصل کر چکے ہیں اپنے بددوں میں ناکافی ہیں وہ بچ نہیں سکتے ہیں بلکہ ہر روز گناہ کرتے ہیں اور ایسے گناہ حقیقی گناہ کہلاتے ہیں وہ جگہ جہاں راستباز جو اپنے گناہوں کی معافی حاصل کر چکے ہیں اپنے حقیقی گناہوں کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے آتے ہیں اس حوز کے علاوہ کوئی دوسری جگہ نہیں ہے جب کبھی راستباز حقیقی گناہ سرست کرتے ہیں مخیمہ اشتماعہ کے سہن میں حوز کے پاس آتے ہیں اور اپنے ہاتھ اور پاؤں دھوتے ہیں وہ اور یوں حقیقت کی تصدیق کر سکتے ہیں کہ یسو پہلے ہی خدا کے تحریری کلام پر ایمان رکھنے کی وسیلہ سے ان کے تمام حقیقی گناہوں کو بھی معاف کر چکا ہے کتاب مقدس میں پانی بعض موقعوں پر خدا کے کلام کو بیان کرنے کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے لیکن پانی کا اہم ترین مطلب یسو کا ببتسمہ ہے افسیوں کا خط پانچ باپ اس کی چھبیس آیت کہتی ہے تاکہ اس کو کلام کے ساتھ پانی سے غسل دے کر اور صاف کر کے مقدس بنائے اور یہاں نا کی انجیل تین باپ اس کی پندرہ آیت کہتی ہے اب تم اس کلام کے سبب سے جو میں نے تم سے کیا پاک ہو حوز پاک مقدسین کو جو اپنے گناہوں کی معافی حاصل کر چکے ہیں ان کو ثبوت رکھنے کے قابل کرتا ہے کہ خدا پانی کے ساتھ ان کے تمام گناہوں کو معاف کر چکا ہے کوئی معنی نہیں رکھتا کہ ان کے بدن کتنے ناکافی ہو سکتے ہیں پہلا پترستین باپ اس کی اکیس اور بائیس آیت بیان کرتی ہے اور اسی پانی کا مشابہ بھی یعنی ببتسمہ یسو مسیح کے جیئے اٹھنے کے وسیلہ سے اب تمہیں بچاتا ہے اسے جسم کی نجاست کا دور کرنا مراد نہیں بلکہ خالص نیت سے خدا کا طالب ہونا مراد ہے وہ آسمان پر جا کر خدا کی دینی طرف بیٹھا ہے اور فرشتے اور اختیارات قدرتیں اس کے تابع کی گئی ہیں ان آیات سے ذرا پہلے پترست نو کے دنوں کے پانی کے روحانی مطلب کی وضاحت کرتا ہے حتیٰ کہ گو نو گناہ گاروں کو وہ دوسرے لفظوں میں گناہ میں قیدی روحوں کو سلاف کے بارے میں خبر کر چکا تھا جو پہلی دنیا کی تمام نجاست کو پاک کرے گا صرف آٹھ جانے پانی کے وسیلہ سے بچی تھی اس وقت سلاف کے پانی نے ان تمام لوگوں کو ہلاک کیا جو کبھی بھی خدا کے کلام پر ایمان نہیں رکھتے تھے اور اب پترست سلاف کے حادثے سے استباق کرتا ہے کہ یسو کا ببتسمہ اسی پانی کا مشابہ ہے اسی طرح حوز جگہ ہے جہاں ہم خدا کے سامنے ایک بار پھر دونوں جب ہم نجادی آفتہ ہوتے ہیں اور بعد میں ہمارے نجاد کی تزدیق کرتے ہیں مکسین جو ایمان رکھنے کے وسیلہ سے اپنے گناہوں سے نجادی آفتہ ہو چکے ہیں حوز کے پانی یسو کے ببتسمہ پیتل خدا کی تمام گناہوں کی عدالت یا ایمان رکھنے کے وسیلہ سے خدا کے فضل سے ملوث ہیں اور کہ یسو انہیں ان کے گناہوں سے چھڑا چکا ہے حتیٰ کہ اگر ہم بہت کمزوریوں اور خامیوں سے بھرے ہوئے ہیں ہم بامشکل حتیٰ کہ اپنے آپ کو راستباز کے طور پر پچھان سکتے ہیں ہم یقیناً تزدیق کر سکتے ہیں کہ ہم یسو کے ببتسمہ گناہوں کو برداشت کرنے پانی اور سلیب پر اس کے بہائے گئے خون پر گناہوں کی سزا پیتل پر اور ہمارے ایمان کو دوبارہ فف کرنے کے وسیلہ سے مکمل طور پر راستباز ہیں کیونکہ ہم خدا کے کلام پر ایمان رکھتے ہیں جو ہم سب کو پہلے ہی ہمارے تمام گناہوں کو اور ان گناہوں کی سزا سے بچا چکا ہے ہم ہمیشہ راستباز بن سکتے ہیں جو بے گناہ ہیں خدا کا کلام جس پر ہم ایمان رکھتے ہیں ہمیں بتاتا ہے کہ یسو نے یحنہ سے حاصل کیے گئے اپنے ببتسمہ کے وسیلہ سے اپنے آپ پر ہمارے گناہوں کو اٹھا لیا ہماری جگہ پر گناہوں کی سزا برداشت کرنے کے لئے صلیب پر اپنا خون بہایا اور یوں ہمیں ہمارے گناہوں سے مکمل طور پر بچا چکا ہے خدا نے خیمہ ایستماع کے سہن میں حوز کو رکھا تاکہ ہم ہمارے ایمان کے ساتھ تصدیق کریں کہ ہم کوئی معنی نہیں رکھتا حالات کیا ہو سکتے ہیں وہ ہیں جو ہمارے تمام گناہوں سے کامل طور پر بچائے جائے چکے ہیں کیا آپ اپنے تمام حقیقی گناہوں سے عبدی طور پر چھڑائے جا چکے ہیں آخری کھانے کے دوران اپنے شاگردوں کے ساتھ فسا کی روٹی اور میہ بانٹنے کے بعد یسو نے صلیب پر مرنے سے پہلے پترس اور دوسرے شاگردوں کے پاؤں پانی کے ساتھ دھونے چاہے کیونکہ یسو پہلے ہی یہ ہنہ سے حاصل کیے گئے اپنے وفتسمہ کے وسیلہ سے اپنے شاگردوں کے تمام گناہوں کو اٹھا چکا تھا اس نے انہیں حوث کے سچ سکھانا چاہا یسو نے انہیں بتایا کہ بفتسمہ لینے کے بعد وہ فسا کے برہ کے طور پر ایک درخت پر لٹکائے جانے کے وسیلہ سے گناہ کی مزدوری موت کو ادا کرے گا اس طرح یسو کے بارہ شاگرد گوہ اس پر ایمان رکھنے کے بعد ناکافی ہی رہے کبھی دوبارہ گناہ گار نہ بنے اسی طرح یہ حقیقت کہ یسو نے ان کے پا دھوئے اس نے ان کی تصدیق کی جس کی سچائی کا کلام گوائی دیتا ہے یعنی یسو پہلے ہی ان کے دنیا کے تمام گناہوں کو دھو چکا ہے یہ ہے کیسے شاگرد دنیا کے لوگوں تک ہمیشہ منادی کر سکتے تھے کہ یسو نجات دہندہ ہے اور پانی رو کی خوشکبری کو پھیلا سکتے تھے جو وہ پہلے ہی پوری کر چکا تھا عبرانیو کا خد دس باب اس کی ایک سے بیس آئیت اس طرح حوز راستباس کو یسو کے ببتسمہ کو یاد رکھنے کی اجازت دیتا ہے جو سچ پر ایمان رکھنے کے وسیلہ سے اپنے گناہوں سے معاف کیے جا چکے ہیں یہ انہیں نجات کو کامل یقین بھی دیتا ہے کہ خدا بزات خود انہیں ازاد کر چکا ہے کتاب مقدس حوز کے سائز کو بیان نہیں کرتی جبکہ خیمہ اشتماع میں ہر دوسری چیز کا سائز بیان کیا گیا ہے حوز کا سائز موجود نہیں ہے یہ ہمیں حقیقت دکھاتا ہے کہ یسو خدا کے بیٹے نے اپنے ببتسمہ کے ساتھ اپنے آپ پر ہمارے گناہوں کو اٹھا دیا وہ لا محدود طور پر عظیم ہے یہ ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ یسو کی محبت جو ہمیں ہمارے گناہوں اور سزا سے بچا چکی ہے لا محدود ہے حوز خدا کی عظیم محبت ظاہر کرتا ہے جو ناقابل پیمائش ہے برینو انسان گناہ جاری رکھنے کے پابند ہیں جب تک وہ زندہ رہتے ہیں لیکن یہ ہونہ سے حاصل کیے گئے اپنے ببتسمہ کے وسیلہ سے اپنے آپ پر دنیا کے تمام گناہوں کو اٹھانے کی معرفت اور مسلوب ہونے اور سلیب پر اپنا خون بہانے کے وسیلہ سے یسو ہمیشہ کے لیے ہمارے تمام گناہوں کو مٹا چکا ہے حوز ان عورتوں کے پیتل کے آئینوں کو پگلانے سے بنایا گیا تھا جو خیمہ اجتماع میں خدمت کرتی تھی خروج کی کتاب 38 باپ اس کی آٹھ آئیت اس کا مطلب ہے کہ خدا کا کلام گناہگاروں پر نجات کی روشنی چمکاتا ہے اور ان کی تاریخی کو لے لیتا ہے ہمیں یقیناً احساس کرنا چاہیے کہ خدا حوز بنا چکا ہے تاکہ وہ بزاتے خود ہمارے گناہوں کو دھو سکے سچائی کا یہ کلام لوگوں کو ان کے دلوں کی گھرائی میں چھپے ہوئے گناہوں پر روشنی چمکا چکا ہے ہمیشہ کے لیے ان کے گناہوں کو دھو چکا ہے اور انہیں گناہوں کی معافی دے چکا ہے اور یوں انہیں راستبازوں میں بدل چکا ہے دوسرے لفظوں میں حوز سچائی کی واضح طور پر گوائی دینے کا کردار ادا کرتا ہے کہ یسو مسیح خدا کے کلام کے ساتھ مکمل طور پر ہم گناہگاروں کو بچا چکا ہے حوز بھی پیتل سے بنایا گیا تھا کیا آپ جانتے ہیں کہ پیتل کی کیا اہمیتیں جو حوز بنانے کے لیے استعمال کیا گیا تھا پیتل گناہ کی سزا کے علاوہ کسی دوسری چیز کو بیان نہیں کرتا ہے جس کا ہمیں سامنا کرنا تھا زیادہ مختصر کرنے کے لیے یہ ہمیں بتاتا ہے کہ یسو ہمارے تمام گناہوں کو اپنے ببتسمہ کے ساتھ سلیب پر لے گیا اور ہماری جگہ پر سزا برداش کی یہ ہم تھے جو ہمارے گناہوں کی وجہ سے حقیقتا سزا کے حق دار تھے لیکن حوز کے پانی کے وسیلہ سے ہم ایک بار پھر تصدیق کر سکتے ہیں کہ ہمارے تمام گناہ صاف طور پر دھوے جا چکے ہیں وہ جو اس پر ایمان رکھتے ہیں وہ بن جاتے ہیں جو اپنے ایمان کی وسیلہ سے پرکھے جا چکے ہیں اور اس لیے وہ اپنے مزید کسی اور عدالت کا سامنا نہیں کریں گے پانی کے ساتھ بھراوا حوز ہمیں بتا رہا ہے کہ آسمانی ارگوانی اور سرک دھاگے اور باریک بٹے ہوئے کتان کی وسیلہ سے یسو پہلے ہی ہمارے گناہوں کو دھو چکا ہے اور آپ کو اور آپ کے گناہوں سے مکمل طور پر بچا چکا ہے وہ آپ کو پاک کر چکا ہے دوسرے لفظوں میں حوز راستبازوں کے لیے مضبط ثبوت ہے جو گناہ کی معافی حاصل کر چکے ہیں کہ وہ ان کے گناہوں سے پاک اور نجادی آفتہ کیے جا چکے ہیں سوتنی قربانی قربانگا کا مطلب گناہ کی عدالت ہے جبکہ حوز قائمہ اجتماع کے سمان کے درمیانی آسمانی دھاگے سے تعلق رکھتا ہے ہمیں بتاتا ہے کہ یسو نے نئے عیدنامہ میں اپنے ببتسمہ کے ساتھ اپنے آپ پر ہمارے گناہوں کو اٹھا لیا ہم پاک مقام میں صرف اس وقت داخل ہو سکتے ہیں جب ہم قائمہ اجتماع کے سہن کے دروازہ کو کھولتے ہیں اور داخل ہوتے ہیں سوتنی قربانی کی قربانگا سے گزرتے ہیں اور تب اس کے بعد حوز سے گزرتے ہیں وہ لوگ جو قائمہ اجتماع میں داخل ہو سکتے ہیں جہاں خدا سکونت کرتا ہے صرف وہ ہیں جو واضح طور پر ایمان کے وسیلہ سے سوتنی قربانی قربانگا اور حوز کے وسیلہ سے گزر چکے ہیں صرف وہ جو خیمہ اجتماع کے بیرونی حصہ میں حوز کی سچائی پر ایمان رکھتے ہیں کہ وسیلہ سے گناہ کی معافی حاصل کر چکے ہیں پاک مقام میں داخل ہو سکتے ہیں جب کوئی اپنی ذاتی قوت کی وسیلہ سے پاک مقام میں داخل ہونے کی کوشش کرتا ہے پاک مقام سے آگ نکلے گی اور اس شخص کو نگل جائے گی حتی کہ حارون کے بیٹے بھی اس سے مستثنہ نہ تھے اور ان میں سے باز حقیقت میں واقعی نتیجہ کے طور پر مر گئے احبار کی کتاب اس کا درس پاپ اس کی ایک سے دو آئیت وہ لوگ جو خدا کے گناہوں کی برداشت کرنے کی راستبازی اور عدالت سے ناواقف ہیں اس سچ کو نظر انداز کرتے ہیں کہ اپنے گناہوں کی وجہ سے موت کے حوالے کیے جائیں گے لوگ جو اس کے گناہ سے انتہائی وزی وسیع نجات پر ایمان رکھنے کی بجائے اپنے ذاتی خیالات کے مطابق ایمان رکھنے کی وسیلہ سے خدا کی بادشاہت میں داخل ہونے کی کوشش کرتے ہیں یقینا یہی اپنے گناہوں کے لئے آگ کی عدالت کا سامنا کریں گے گناہ کی ناگزیر عدالت کے وجہ سے وہ سب جو نتیجہ کے طور پر ان کا انتظار کرتی ہے صرف جہنم ہے یسو نے ہماری گناہ سے نجات آسمانی ارگوانی سرک دھاگی اور باریک بٹے ہوئے کتان کے ساتھ مکمل کی تاکہ ہم پاک مقام میں داخل ہونے کے قابل ہو جائیں یہ اس سچائی پر ایمان رکھنے کی وسیلہ سے ہے کہ ہم ہمارے تمام گناہوں سے مکمل طور پر نجاتی آفتہ ہیں خدا حتیٰ کے تخلیق سے پہلے بنین و انسان کو گناہ سے بچانے کا اپنا منصوبہ مقرر کر چکا تھا اور آئے ہم کتاب مقدس کے وسیلہ سے آسمانی دھاگے یسو کا وفتسمہ سرک دھاگے سلیب پر یسو کی موت ارگوانی دھاگے خدا انسان بن گیا سے تفصیل کے ساتھ اس کی مرضی کو جانے اور اس منصوبے کے مطابق وہ واقعی تمام گناہگاروں کو ان کے گناہوں اور بد کرداریوں سے ان آسمانی ارگوانی اور سرک دھاگے میں ظاہر کیے گئے یسو کے کاموں کے وسیلہ سے بچا چکا ہے پہلا یحنہ کا خط پانچ باپ اس کی چائر آیت کہتی ہے اور وہ غلبہ جس سے دنیا مغلوب ہوئی ہمارا ایمان ہے اور اس کی پیروی آیت نمبر دس سے ہوتی ہے جو کہتی ہے کہ جو خدا کے بیٹے پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے آپ میں گوائی رکھتا ہے نجات کی یہ گوائی کیا ہے سچائی کی خوشخبری جو ہمیں پانی اور خون اور روح کے وسیلہ سے ہماری نجات دے چکی ہے خدا کے بیٹے پر ہمارے ایمان کی گوائی ہے پہلا یحنہ کا خط پانچ باپ اس کی چھے سے آٹھ ہائی ہے دوسرے لفظوں میں صرف پانی اور روح کی خوشخبری جس پر ہم ایمان رکھتے ہیں ثبوت ہے کہ خدا ہم سے ہمارے گناہوں کو دھو چکا ہے اور ہمیں اپنے ذاتی لوگ بنا چکا ہے ہمارے لئے اب تمام گناہوں سے نجات یافتہ ہونے کا اور پاک مقام میں داخل ہونے اور خدا کے وسیلہ سے دی گئی زندگی کی روٹی سے کھانے اور اس کے فضل میں زندہ رہنے کا واحد رستہ پانی اور روح کی اس خوشخبری پر ایمان رکھنے کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں ہے پانی اور روح کی خوشخبری پر ایمان رکھنے کے وسیلہ سے جو ہمارے گناہوں کو پاک کرتی ہے اب ہمیں یقیناً نجات یافتہ ہونا اور ہماری ایمان کی زندگیاں خدا کی کلیشہ کے ساتھ متحد ہونے کے وسیلہ سے یہ پانی اور روح کی خوشخبری کے سچ پر ایمان کے وسیلہ سے ہے کہ ہم اس کی کلیشہ میں خدا کے کلام سے کھا سکتے ہیں اس کے ساتھ متحد ہو سکتے ہیں اور راستبازوں کے طور پر زندہ رہ سکتے ہیں جن کی دعائیں خدا سنتا ہے جب ہم اس سچائی پر ایمان رکھتے ہیں ہم راستباز بن سکتے ہیں جو آسمانی ارگوانی اور سردھاگے کا ایمان رکھتے ہیں اور جو اس کی حضوری کے سامنے خدا کے فضل میں ملوث ہو کر زندہ رہتے ہیں ایمان کی زندگی جو خدا کے لوگوں کے وسیلہ سے صرف گزرانی جا سکتی ہے تنہا پانی اور خون اور روح پر ایمان کی وسیلہ سے حاصل ہوتی ہے ہم یسو کے ببتسمہ پر ہمارے تمام گناہوں سے اور اس کے خون بہانے اور موت اور یہ کہ یسو بزاتے خود خدا ہے پر ہمارے دلوں کے ساتھ ایمان رکھنے کے وسیلہ سے نجادی آفتہ ہو سکتے ہیں ایمان جو آپ کو خدا کی کلیسیہ میں زندہ رہنے کے قابل کر چکا ہے اسمانی ارگوانی اور سرخ دھاگے اور باریک بٹے ہوئے کتان کا ایمان ہے آج کل بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں سب جو ہمیں کرنا ہے محض یسو پر ایمان رکھنا ہے کیوں ان تمام پچھیریوں سے پریشان ہوں آئے ہم فضول باتوں کے ساتھ اپنا وقت ضائع نہ کریں اور محض کسی بھی طریقے سے ایمان رکھیں جو ہم سب مناسب سوچتے ہیں ایسے لوگوں کے لئے ہم شاید مسیحت میں صرف مسیبت برپا کرنے والے نظر آ سکتے ہیں لیکن جو بات بلکل واضح ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی یسو پر گناہ کی معافی حاصل کیے بغیر ایمان رکھتا ہے اسے یقیناً عبدی سزا کا سامنا کرنا پڑے گا پانی اور خون اور روح کی خوشخبری پر مکمل طور پر ایمان نہ رکھنا ایک جھوٹا اور ناکس ایمان ہے یہ در حقیقت یسو پر نجات ہے ہندہ کے طور پر ایمان نہ رکھنا ہے اگر مجھے کسی اجنبی کی ترداری جیتنے کے لئے اسے اجنبی سے اندہ دنزد کرنی تھی کہ میں آپ پر یقین رکھتا ہوں کیا یہ شخص اس بات پر قائل ہوگا کہ اس شخص کو حقیقتاً مجھ پر واقعی یقین رکھنا چاہیے اور اس کے بارے میں خوش ہونا چاہیے اس کے بارے وہ غالباً کہہ سکتا ہے کیا تم مجھے جانتے ہو مجھے نہیں لگتا کہ میں تمہیں جانتا ہوں اگر میں اسے پھر کہتا ہوں لیکن میں پھر بھی آپ پر کسی بھی طرح یقین کرتا ہوں اور اس کی طرف پرخلوس آنکھوں کے ساتھ اسے بہتر محسوس کروانے کے لئے کوشش کرتے ہوئے دیکھتا ہوں کیا وہ تب اس کے بارے میں خوش ہوگا یہ بہت زیادہ اس کی مانند ہے کہ وہ مجھے صرف ایک ریڑ کی ہڈی کی بغیر خوش آمدی کے طور پر دیکھے گا جو محض اس کے دماغ کو پڑھنے اور اس کا احسان اٹھانے کی کوشش کر رہا ہے یہ نہ ہی خدا لوگوں سے خوش ہوتا ہے جو محض اس پر اندہ دون ایمان رکھتے ہیں جب ہم کہتے ہیں میں خدا پر ایمان رکھتا ہوں میں یسو پر گناہ گاروں کے نجات دہندہ ہونے پر ایمان رکھتا ہوں تب ہمیں یقینا جاننے اور ایمان رکھنے کے بعد اس پر ہمارے ایمان کا اقرار کرنا چاہیے کہ کیسے یسو گناہ گاروں کی بد کرداریوں کی فکر کر چکا ہے اگر ہم بلا سوچے یا اندہ دون ایمان رکھتے ہیں گویا ہمارا کوئی کردار ہی نہیں ہے تو ہم کبھی نجات دیافتہ نہیں ہو سکتے ہیں ہم صرف نجات دیافتہ ہوتے ہیں جب ہم پہلے واضح طور پر جاننے کے وسیلہ سے ایمان رکھتے ہیں کہ کیسے یسو ہمارے گناہوں کو مٹا چکا ہے جب ہم کہتے ہیں کہ ہم کسی پر یقین رکھتے ہیں تو ہم اس شخص پر اپنا سچا اعتماد رکھتے ہیں کیونکہ ہم اسے اچھی طرح جانتے ہیں اور شخص کے قابل بھروسہ ہونے کا خیال کرتے ہیں کسی پر اعتماد رکھتے ہوئے جسے ہم اچھی طرح نہیں جانتے ہیں اس کا مطلب صرف یہ ہو سکتا ہے کہ ہم یا تو جھوڑ بول رہے ہیں یا ہم بے وکوف ہیں جو گمرائی کے لئے تیار ہیں اس طرح جب ہم یسو پر ایمان رکھنے کا اقرار کرتے ہیں ہمیں یقیناً درست طور پر جاننا چاہیے کہ ایسے یسو ہمارے تمام گناہوں کو مٹا چکا ہے صرف تب ہم ہمارے خداوند کے وسیلہ سے آخری لمحے تک چھوڑے نہیں جا سکتے اور آسمان میں نیسرے سے پیدا ہوئے خدا کے بیٹوں کے طور پر داخل ہو سکتے ہیں سچا ایمان جو ہماری آسمان تک رہنمائی کر سکتا ہے آسمانی، ارگوانی، سرک دھاگے پر ایمان ہے دوسرے لفظوں میں حقیقی ایمان پانی اور روح کی کچھ خبری پر ایمان رکھنا ہے جو ہمیں پانی، یسو کے ببتسمہ، خون، یسو کی موت اور رلکدس، یسو خدا کے وسیلہ سے بچا چکا ہے ہمیں یقیناً جاننا چاہیے کہ ہمارے خداوند کا فضل محض کتنا عظیم ہے جو ہمیں بچا چکا ہے اور اس پر ایمان رکھیں کیونکہ سچائی پر ایمان رکھنا ہماری نجات تک رہنمائی کرے گا کسی کا ایمان مکمل ہے یا نہیں اس کا تعین صرف اس بات سے ہوتا ہے کیا یا یہ شخص سچائی کو جانتا ہے یا نہیں آپ یسو پر اپنے نجات اہندہ کے طور پر ایمان رکھ سکتے ہیں صرف جب آپ اپنے دلوں کے ساتھ پانی اور روح کی کچھ خبری پر ایمان رکھتے ہیں اور یسو پر ہمارے نجات اہندہ کے طور پر یہ ایمان جو ہمیں پانی اور روح کی کچھ خبری کے وسیلہ سے گناہ کی معافی دے چکا ہے سچا ایمان ہے جو ہمیں ہمارے تمام گناہوں سے بچا چکا ہے حوز نجات کا ثبوت ہے جو ہمارے گناہوں کو معاف کر چکا ہے حوز پانی سے بھرا ہوا تھا یہ پاک مقام کے بالکل سامنے رکھا گیا تھا حوز جگہ ہے جہاں ہم اپنے آپ کو یاد دلاتے ہیں کہ ہم گناہ کی معافی حاصل کر چکے ہیں اور اس کی وصول کی کے ایمان کے وسیلہ سے تصدیق کرتے ہیں یہ حقیقت کا ثبوت ہے کہ خدا عبادداروں کے تمام گناہوں کو پاک کر چکا ہے بلکل جس طرح پاک مقام میں خدمت کرنے والے قائن ہوس میں اپنے ہاتھوں اور پاؤں کو دھوتے تھے جب وہ مٹی سے بھر جاتے تھے اور جو گناہ کی معافی حاصل کر چکے ہیں جب کبھی وہ گناہ کرتے ہیں وہ بھی ایسے گناہوں کو اپنے آپ کو یاد دلانے اور ایک بار پھر اقرار کرنے کے وسیلہ سے خدا کے کلام کی معرفت دھوتے ہیں کہ یسو بھی پہلے ہی ان گناہوں کو مٹا چکا ہے جنہوں نے ان کو گندہ کیا فدیہ کے طور پر لانتی ہونے کے وسیلہ سے اس طرح ان کے لئے فدیہ دے چکا ہے ہم نہ پاک ہوتے ہیں کیونکہ ہم بچ نہیں سکتے بلکہ اس دنیا میں زندہ رہتے ہوئے گناہ جاری رکھتے ہیں پھر ہمیں ان تمام گناہوں کو کس کے ساتھ ہونا چاہیے جو تب ہمیں ناپاک کرتے ہیں ہم ایمان رکھنے کی وسیلہ سے انہیں پاک کرتے ہیں کہ یسو مسیح بادشاہوں کا بادشاہ گناہ گاروں کو بچانے کے لئے ایک انسان کے بدن میں تقریباً دو ہزار سال پہلے اس زمین پر آیا اپنے ببتسمہ کے وسیلہ سے اپنے آپ پر ان کے گناہوں کو اٹھا لیا سلی پر اپنا خون بہایا اور یوں گناہ گاروں کو ان کے تمام گناہوں سے ماف کر چکا ہے ہم گناہ کی مافی حاصل کر سکتے ہیں اور اسی طرح اپنے حقیقی گناہوں کو دھو سکتے ہیں صرف جب ہم سچائی پر ایمان رکھتے ہیں کہ یسو نے ببتسمہ لینے کے وسیلہ سے اپنے آپ پر تمام گناہوں کو اٹھا لیا دوسرے لفظوں میں ہم اسی طرح ہمارے حقیقی گناہوں سے پاک ہو سکتے ہیں صرف جب ہم اس سچائی پر ایمان رکھتے ہیں کہ خدا پہلے ہی آسمانی ارگانی اور سرک دھاگے کے وسیلہ سے ہمارے تمام گناہوں کو دھو چکا ہے ہمیں یقیناً وہ ایمان رکھنا چاہیے جو حوث کی سچائی کو جانتا اور ایمان رکھتا ہے حوث پر ایمان رکھے بغیر ہم کبھی پاک مقام میں داخل نہیں ہو سکتے ہیں جہاں خدا سکونت کرتا ہے ہمارے عمال ہمیشہ کامل نہیں ہو سکتے ہیں کیونکہ ہم خامیاں رکھتے ہیں ہم بہت دفعہ گناہ کرتے ہیں لیکن نجات جو خدا ہمیں دے چکا ہے وہ بارحال کامل ہے کیونکہ خدا کا کلام کامل ہے کیونکہ خدا اپنی نجات کامل نجات کے ساتھ ہماری خامیوں کو دھو چکا ہے ہم دلیری سے ایمان کے وسیلہ سے پاک مقام میں داخل ہو سکتے ہیں اور وہ جو حوث میں سے نہیں گزرتے ہیں کبھی پاک مقام میں داخل نہیں ہو سکتے ہیں ہم سچائی پر ہمارے ایمان کے وسیلہ سے پاک مقام میں داخل ہونے کے اہل بنائے گئے ہیں کہ یسو دو ہزار سال پہلے اس زمین پر آیا آسمانی ارگوانی سرخ دھاگے کے وسیلہ سے پیش کی گئی پانی اور خون اور روح کی خوشکبری کے ساتھ دنیا کے تمام گناہوں کو مٹا ڈالا ایمان رکھے کے بغیر کے خداونت پہلے ہی ہمارے تمام گناہوں کو مٹا چکا ہے اور ہمیں بے گناہ بنا چکا ہے ہم پاک مقام میں داخل نہیں ہو سکتے ہیں جس طرح ہم آسمانی ارگوانی اور سرخ دھاگے پر ایمان رکھنے کے بغیر خدا کے مقدس میں داخل نہیں ہو سکتے ہیں اگر ہم پانی اور روح کی خوشکبری پر ایمان نہیں رکھتے ہیں نہ ہی ہم اس کی کلیسیہ میں اس کے کلام پر ایمان رکھنے کے وسیلہ سے خدا کے فضل کے تک کے سامنے جانے کی برکت سے اور اس سے دعا مانگنے اور اس کا فضل حاصل کرنے اور اس کے خادمین اور مقدسین کے ساتھ زندہ رہنے سے لفت اندوز ہو سکتے ہیں ہم ہمارے ساتھی ایمانداروں کے ساتھ خدا کی کلیسیہ میں ہماری زندگیاں اور اس کا کلام سنتے اور ایمان رکھتے ہوئے اور اسے دعا مانگتے ہوئے گزر سکتے ہیں صرف جب ہم ایمان رکھتے ہیں کہ خدا پہلے ہی ہمیں آسمانی، ارگوانی اور سرک دھاگے کے وسیلہ سے ہمارے تمام گناہوں سے بچا چکا ہے حوز گناہ سے ہماری نجات کی حتمی تزدیق ہے خدا نے پاک مقام کے بالکل سامنے حوز کو رکھا اور ان کو ایمان کا ثبوت دینے کے سلسلہ میں اسے پانی کے ساتھ بھرا جو گناہ کی معافی کی خوشخبری پر ایمان رکھتے ہیں یہ حوز راسبازوں کے ناپاک زمیروں کو پاک کرتا ہے جو ایمان رکھتے ہیں آئیں پہلا یہ ہنہ کا خط دو باپ ایک سے دو کو پڑھیں اے میرے بچوں یہ باتیں میں تمہیں اس لیے لکھتا ہوں کہ تم گناہ نہ کرو اور اگر کوئی گناہ کرے تو باپ کے پاس ہمارا ایک مددگار موجود ہے یعنی یسو مسیح راسباز اور وہی ہمارے گناہوں کا کفارہ ہے اور نہ صرف ہمارے ہی گناہوں کا بلکہ تمام دنیا کے گناہوں کا بھی آمین اگر ہم گناہ کرتے ہیں ہم باپ کے پاس ایک مددگار رکھتے ہیں یعنی یسو مسیح راسباز یسو راسبازوں کو ناپاک دلوں کو پانی کے ساتھ پاک کرتا ہے اس کے مسلوب ہونے سے ایک دن پہلے آخری کھانے کے دوران یسو نے اپنے شاگردوں کو کٹھا کیا ایک بالٹی میں پانی لیا اور ان کے پاؤں دھونے شروع کیے جب میں نے ببتسمہ لیا میں نے تمہارے گناہوں کو اٹھا لیا حتیٰ کہ گناہوں کو شامل کرتے ہوئے جو تم بعد میں سرست کرو گے میں ضرور صلیب پر تمہاری جگہ پر سزا برداش کروں گا میں نے حتیٰ کہ تمہارے مستقبل کے گناہوں کو اسی طرح اپنے آپ پر اٹھا لیا اور میں نے انہیں مٹا دیا میں تمہارا نجات دہندہ بن چکا ہوں یہ بتانا تھا کہ یسو نے فسا کے آخری کھانے کے دوران شاگردوں کے پاؤں دھوئے پترس کو جس نے یسو سے اپنے پاؤں دھلوانے سے انکار کیا اس نے کہا میں آ کر جو میں کرتا ہوں تم تو تم اب نہیں جانتا مگر بعد میں سمجھے گا یہونہ کی انجیل اس کا ساتھ باپ اس کی تیرہ آئے یسو ان کا کامل نجات دہندہ بننا چاہتا تھا جو حقیقتا پانی اور روح کی خوشخبری پر ایمان رکھتے ہیں ان کے لئے جو آسمانی ارگانی اور سرور دھاگے پر ایمان رکھتے ہیں یسو ان کا عبدی نجات دہندہ بن چکا ہے حوز کا استعمال حوز کاہینوں کی تمام گندگی دھونے کے لئے استعمال کیا جاتا تھا جب وہ خیمہ استعمال میں خدا کو قربانیاں پیش کرتے ہوئے کام کرتے تھے یہ میل دھونے کے لئے ضروری تھا جو کاہین قربانی کے جانور کو زبا کرنے اور اس کا خون نکالنے اور اس کی قربانی خدا کو پیش کرنے کے لئے اسے ٹکڑوں میں کاٹتے ہوئے حاصل کرتے تھے جو اسرائیل کے لوگوں کے لئے گناہوں کی فدیہ دیتی تھی جب کاہین جبکہ قربانیاں دیتے ہوئے مٹی سے بھر جاتے تھے انہیں پانی کے ساتھ صاف ہونا پڑتا تھا اور حوز جگہ تھی جہاں یہ ساری نجاست پاک کی جاتی تھی جب کبھی ہم گناہ کرتے ہیں آیا روحانی طور پر یا بدن میں اور جب کبھی ہم خدا کے حکمات کو توڑنے کے وسیلہ سے ناپاک ہو جاتے ہیں ہم یقیناً اس حوز کے پانی کے ساتھ ہماری ساری نجاست کو دھونا چاہیے کاہینوں کو جب کبھی اس کے بدن کسی ناپاک یا گندی چیز سے چھو جاتے تھے اپنے جسم کے مٹی زدہ حصوں کو پانی کے ساتھ دھونا پڑتا تھا آیا وہ چاہتے تھے یا نہیں اسی طرح جب وہ سب جو خدا پر ایمان رکھتے ہیں کسی گندی یا ناپاک چیز سے چھو جاتے ہیں حوز کا پانی ایسی تمام نجاست کو دھونے کیلئے استعمال کیا جاتا ہے مختصراً حوز کا پانی نئے سری سے پیدا ہوں کی نجاست کو دھونے کیلئے استعمال ہونے کے واسطے دیا جاتا تھا اس طرح حوز خدا کے فضل پر مشتمل ہے حوز کا مطلب کوئی اختیاری شئے نہیں ہے جسے ہم ایمان رکھنے یا نہ رکھنے کے لئے چن سکتے ہیں بلکہ یہ ان کے لئے حتمی طور پر انتہائی ضروری شئے جو یسو پر ایمان رکھتے ہیں خدا نے خیمہ اجتماع میں دوسری تمام اشیاء کے لئے سائز مقرر کیا مقصوص کرتے ہوئے کتنے ہاتھ اور انچائی لمبی اور چڑائی میں ہونی چاہئے لیکن اس نے حوز کا سائز مقصوص نہیں کیا یہ خاص طور پر صرف حوز کی خصوصیت ہے یہ لاقتتام محبت کو ظاہر کرتا ہے جو مسیح ہم پر انڈیل چکا ہے جو ہر روز حقیقی گناہ سرست کرتے ہیں مسیح کی اس محبت میں اس کا بابتسمہ پائے جاتا تھا ہاتھوں کے رکھے جانے کی ایک قسم جو ہمارے تمام گناہوں کو دھوتی ہے جس طرح بہت سارا پانی استعمال کیا جانا پڑتا تھا جب کاہین مٹی سے بھر جاتے جب وہ اپنے فرائے سے انجام دیتے حوز کو یقیناً ہمیشہ پانی سے بھرا ہوا ہونا چاہیے پس حوز کا سائز اس ضرورت پر انصار کرتا تھا چونکہ حوز پیتل سے بنایا گیا تھا جب کا بھی کاہین اس کے پانی کے ساتھ ہاتھ پاؤں دھوتے تھے وہ گناہ کی عدالت کے بارے میں سوچتے تھے کاہینوں کو جو خیمہ استعمال میں خدمت کر رہے تھے اپنے ہاتھوں اور اپنے پاؤں کی ساری گندگی کو حوز کے پانی کے ساتھ دھونا پڑتا تھا اگر پیتل خدا کی عدالت کو ظاہر کرتا ہے تب پانی گناہ کے دھونے کو ظاہر کرتا ہے ابرانیوں کا خط دس باپ اس کی باعث شاید کہتی ہے کہ بدن کو ساپ پانی سے دھلوا کر تیترس کا خط اس کا تین باپ اور اس کی پانچ شاید کہتی ہے کہ نئی پیدائش کے غسل اور رلقدس کی ہمیں نیا بنانے کے وسیلہ سے انہوالوں کی طرح نئے عیدنامہ کا کلام بھی ہمیں بہت زیادہ مبتسمہ کے پانی کے ساتھ نجاست کو دھونے کے بارے میں بتاتا ہے اگر کائن ان کی زندگیوں سے حاصل ہوئے اپنی نجاست کو حوز کے پانی کے ساتھ دھوتے تھے ہم آج کے نئے سرے سے پیدا ہوئے مسیحی ہماری زندگیوں میں سرست کیے گئے ہمارے تمام حقیقی گناہوں کو یسو کے ببتسمہ پر ایمان رکھنے کے وسیلہ سے دھو سکتے ہیں پرانے عیدنامہ کے حوز کا پانی ہمیں دکھاتا ہے کہ مسیح اس زمین پر آیا اور ببتسمہ کے ساتھ دنیا کے تمام گناہوں کو دھو چکا ہے جو اس نے یہ ہنہ سے حاصل کیا تھا کتاب مقدس کے وسیلہ سے خدا ہمیں بتاتا ہے کہ نہ صرف اسرائیل کے لوگوں کی سرست کیے گئے گناہ بلکہ انسان کی ساری تاریخ کے تمام گناہ اور لوگوں کے سرست کیے گئے حقیقی گناہ سب ببتسمہ کے ساتھ یسو پر لاد دیے گئے تھے جو اس نے یہ ہنہ سے حاصل کیا جب یسو نے یہ ہنہ سے ببتسمہ لیا اس نے متی کی انجیل تین باف اس کی پندرہ آیت میں کہا اب تو ہونے ہی دے کیونکہ ہمیں اسی طرح ساری راستبازی پوری کرنا مناسب ہے اس پر اس نے ہونے دیا اپنا ببتسمہ حاصل کرنے کی وسیلہ سے ہاتھوں کے رکھے جانے کی اسی شکل میں یسو نے یہ ہنہ بنین و انسان کے نمائندہ سے بنین و انسان کے تمام گناہوں کو اپنے ذاتی بدن پر قبول کیا اس لئے حقیقت پر ایمان رکھنے کے وسیلہ سے ہم ہمارے تمام گناہ اس کے ببتسمہ کے وسیلہ سے یسو یعنی مسیحہ پر لاد دیے گئے تھے ہم سب ہمارے دلوں کے گناہوں کی ساری گندگی سے پاک ہو سکتے ہیں کیونکہ ہم نے پہلے ہی اس سچائی پر ایمان رکھنے کے وسیلہ سے یسو پر ہمارے تمام گناہوں کو لاد دیا جو سب ہمیں کرنا ہے محض ایمان رکھنا ہے کہ خدا کا بیٹا صلیب تک دنیا کے گناہوں کو لے گیا مسلوب ہوا اور اپنا خون بہایا اور تمام بنین و انسان کے لئے قربانی کا کامل برہ بن گیا اور یوں ہمیں ہمارے تمام گناہوں سے چھڑا چکا ہے کیا آپ اس پر اپنے دلوں میں ایمان رکھتے ہیں وہ جو واقعہ ہی ایمان رکھتے ہیں کہ مسیحہ ہمارے ذاتی قربانی کا برہ بن گیا تھا عبدی طور پر نجادی آفتہ ہیں حقیقی گناہوں کا مسئلہ بھی یسو کے ببتسمہ پر ایمان رکھنے کے وسیلہ سے حل کیا جا سکتا ہے کیا کتاب مقدس ہمیں بتاتی ہے ہم کیسے ہمارے تمام حقیقی گناہ دھو سکتے ہیں جس طرح کائنوں نے پرانے عیدنامہ میں ہوس کے پانی کے ساتھ اپنی ناپاکی دھوئی نئے عیدنامہ میں ہم ایمان رکھنے کے وسیلہ سے ہمارے حقیقی گناہوں کی معافی حاصل کر سکتے ہیں کہ یسو یہونہ سے حاصل کیے گئے اپنے ببتسمہ کے وسیلہ سے اپنے آپ پر دنیا کے گناہوں کو اٹھانے کی معرفت خدا کی ساری راستبازی کو پورا کر چکا ہے آخر میں تمام گناہ سچائی پر ایمان رکھنے کے وسیلہ سے دھوئے جاتے ہیں جب اسرائیل کے لوگوں نے خدا کے لیے گناہ کی قربانی دی وہ خیمہ اجتماع میں ایک بے عیب قربانی کا جانور ایک بھیڑ یا بکری کی مانندہ اپنے گناہوں کا اقرار کیا اور اس کے سر پر اپنے ہاتھوں کے رکھنے کے وسیلہ سے قربانی پر ان سب کو منتقل کیا اور قربانی کے جانور کو زبا کیا جس نے ان کے گناہوں کو قبول کیا تو وہ اس کی گردن کاٹتے اور اس کا خون نکالتے اور سوتنی قربانی قربانگاہ کے سنگوں پر خون لگاتے اور باقی زمین پر انڈیل دیتے تھے عبار کی کتاب چار باب حتیٰ کہ ان کے ایک سال کی دھیروں گناہوں ایمان کے وسیلہ سے ایک ہی بار سب یوم کفارہ کے گناہوں کی قربانی کے وسیلہ سے ماف کر دیے جاتے تھے عبار کی کتاب سولہ باب آخر میں ہم بھی پرانے عید نامہ کے گناہ کی قربانی کے طور پر اسی طریقے کے ساتھ ہمارے گناہ کی مافی حاصل کرتے ہیں یعنی مسیحہ کے ببتس میں اور صلیبی خون پر ایمان رکھنے کے وسیلہ سے جو ہمارے گناہوں کو مٹانے کے لئے آیا پرانے عید نامہ میں ہاتھوں کے رکھے جانا بلکل ببتسمہ کی مانندے جو یسو نے یہ نئے عید نامہ میں حاصل کیا ہمارے مسیحہ نے فکر کی اور یہ ہنہ سے ببتسمہ لینے مسلوب ہونے کے وسیلہ سے ہمارے تمام گناہوں کو دھو دیا جب یہ مسیحہ کے ببتسمہ اور اس کے صلیبی خون کے کاموں کے وسیلہ سے ہے کہ خدا ہمیں ہمارے گناہوں سے کامل طور پر بچا چکا ہے ہمیں ہمارے گناہوں سے معاف کرنے کے لئے اور کیا موجود ہے ہمیں یقیناً کیا یاد رکھنا اور ایمان رکھنا چاہیے یہ ہے کہ حتیٰ کہ جب ہم ہماری زندگیوں میں ہماری کمزوریوں کی وجہ سے روز گناہ کرتے ہیں یہ تمام گناہ بھی یسو مسیح کے وسیلہ سے دھوئے جا چکے ہیں جو پانی اور خون کے وسیلہ سے آیا حتیٰ کہ گو ہم خدا پر ایمان رکھتے ہیں ہماری خامیوں کی وجہ سے ہم اب تک ہماری کمزوریوں اور خطاؤں میں گر جاتے ہیں لیکن ہمارا خدا جو ہم سب جانتا ہے اس زمین پر مسیح کو بھیجنے کے وسیلہ سے اسے اس کے بفتسمہ کے وسیلہ سے اپنے آپ پربنین و انسان کے گناہوں کو اٹھانے اور اسے قربان کرنے کے وسیلہ سے ہمیں بچا چکا ہے قیمہ اجتماع کے سہن میں سوتنی قربانی قربانگا اور حوض رکھنے کے وسیلہ سے خدا ہمیں مقدس یعنی خدا کے گھر میں داخل ہونے سے پہلے ہمارے روز مرہ میں سرست کیے گئے تمام حقیقی گناہوں کو دھونے کی اجازت دے چکا ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم روزانہ توبہ کی دعاوں کے ساتھ ہمارے حقیقی گناہوں کو دھونے کے لیے خیال کیے جاتے ہیں اس کے برقش یہ مسیحہ کا ببتسمہ اور اس کے صلیبی خون پر ہمارا ایمان ہے جو ہمارے تمام گناہوں کو پاک کرتا ہے خدا مقرر کر چکا ہے کہ جب راستباز یسو پر ایمان رکھنے کے بعد گلتیاں کرتے ہیں اور گناہ سرست کرتے ہیں اور گلتیاں کاریاں کرتے ہیں اور وہ ببتسمہ جو یہ مسیحہ اور حوض کے مالک نے حاصل کیا ہم پر ایمان رکھنے کے وسیلہ سے ایسے تمام گناہوں سے دھوئے جانا چاہیے بہت سارے لوگ یسو کو گناہ برداشت کرنے والا خیال کرتے ہیں اور ان کے تمام گناہوں کے لیے پر کے جانے کو ایک ہی چیز کے طور پر ان کو اندھا دن ایک ہی گانٹ میں باندھنے کی کوشش کرنے کی طرف مائل کرتے ہیں لیکن کیونکہ ہم حقیقی گناہ ہماری کمزوریوں کی وجہ سے روز مرہ کی بنیاد پر سرست کرتے ہیں گناہ کا دھویا جانا اور گناہ کی عدالت یقیناً دو حصوں میں الیدہ الیدہ کیے جانے چاہیے ہیں ببتسمہ جو یسو نے یہ ہونہ سے حاصل کیا اور اس کی سلیبی پر موت ہمارے تمام گناہوں کو اپنے آپ پر برداشت کرنا تھا یعنی ان گناہوں کے لیے پر کے جانا اور ہمیں ان سے کامل طور پر بچنا تھا اس ایمان میں ہم اس طرح ایک ہی بار ہمارے گناہوں کی عدالت حاصل کر سکتے ہیں اسی طرح ہمارے روز مرہ میں زرست کیے گئے حقیقی گناہوں کے مسئلے کو یقیناً مسیحہ کے ببتسمہ پر ایمان رکھنے کے وسیلہ سے حاصل کیا جانا چاہیے اور یہ ان دو اجزہ ببتسمہ اور سلیب کو متحد کرنے کے وسیلہ سے ہے کہ واحد کامل لجاد مکمل ہوگی یہ گناہ کی کامل معافی کی سچائی ہے جہاں تک ہمارے گناہوں کے مسئلے کا حل تعلق رکھتا ہے ہمیں یقیناً اسے یسو کے ببتسمہ اور سلیب کو ایک دوسرے سے علیدہ کرنے کے وسیلہ سے سوچنا اور ایمان رکھنا چاہیے جب خیمہ اشتماع میں کاہن قربانی کے جانور کو زبا کرتے تھے وہ بیل اور خون کی چھینٹوں سے گندے ہو جاتے تھے ہم حتیٰ کہ تصور کرنا شروع نہیں کر سکتے کہ محض وہ کتے زیادہ گندے ہو جاتے تھے کاہنوں کی یہ ساری گندگی دھونی پڑتی تھی لیکن اگر خیمہ اشتماع کے سہن کے ہوس میں کوئی پانی نہیں تھا وہ ایسا کرنے سے قابل نہیں ہوتے کوئی معنی نہیں رکھتا یہ سردار کاہن یا آیا عام کاہن تھے جو ایک سال کے دھیروں گناہوں سے معاف کیا جا چکا تھا اس پر لگی ہوئی گندگی کے ہوس کے پانی کے ساتھ اچھی طرح دھونے کے بغیر یہ شخص بچ نہیں سکتا تھا بلکہ تب تک اس پر گندگی کے ساتھ زندہ رہتا حتیٰ کہ سردار کاہن اس پر تمام قسم کی گندگی رکھتا تھا کیونکہ خیمہ اشتماع کے سہن میں حوض موجود تھا وہ ہمیشہ صاف ہو سکتا تھا حتیٰ کہ اگر ایک کاہن مکمل طور پر سال کے دھیروں گناہوں سے معاف کیا جاتا تھا یہ پھر بھی اسی طرح روز مرہ کے گناہوں کو دھونا تھا یعنی یہ شخص پاک ہوتا تھا ادا نے مقرر کیا کہ کاہن جو اسے قربانیا پیش کرتے تھے ان کو اس طرح حوض میں اپنی ساری نجاست سے پاک ہونا پڑتا تھا تب ہم احساس کر سکتے ہیں کہ کیوں خدا نے خیمہ اشتماع کے سہن میں حوض کو رکھا ہم یہ بھی جان سکتے ہیں کہ یہ حوض سوتنی قربانی قربانگا اور مقدس کے درمیان میں کیوں رکھا گیا تھا ہمیں کیوں حوض کی ضرورت ہے حوض میں سمجھایا گیا سچ یہ ہنہ کی انجیل تیرہ باب میں ظاہر کیا گیا ہے فسا کے دوران اپنے شاگردوں کے ساتھ آخری کھانا کھانے کے بعد یسو نے ان کے پاؤں دھونے شروع کیا اور پترس کی باری آئی جب یسو نے اس کے پاؤں دھونے کی کوشش کی اس نے پترس کو اس کے پاؤں آگے رکھنے کے لئے کہا تاکہ وہ انہیں دھو سکے تاہم پترس نے یہ کہتے وہ انکار کیا مجھے تیرے پاؤں دھونے چاہیے کیسے آپ اے خداون میرے پاؤں دھو سکتے ہیں پترس نے انکار کیا کیونکہ اس نے سوچا محض ایک استاد کے لئے اپنے ذاتی شاگردوں کے پاؤں دھونا مناسب نہ تھا کیسے میں اپنے استاد سے اپنے پاؤں دھونے کے لئے کہنے کی جرورت کر سکتا ہوں میں نہیں کر سکتا پترس نے یسو کی خدمت کا انکار کرنا جاری رکھا تب یسو نے پترس سے کہا یہاں انتہائی اہمیت کا حامل ہے جو میں کرتا ہوں تو اب نہیں جانتا مگر بعد میں سمجھے گا یہ ہننا کی انجیل اس کے تیرہ باپ اس کی ساتھ آئے یہ ہے یسو کا کیا مطلب تھا تم اب نہیں سمجھ سکتے کیوں کہ مجھے کیوں تمہارے پاؤں دھونے ہیں لیکن یہ یقینا تمہارے حقیقی گناہوں کو حل کرنے کے لئے خاص نکتہ ہوگا تم اب سے آگے بہت سارے حقیقی گناہ سرست کرو گے لیکن میں پہلے ہی حتیٰ کے مستقبل کے تمہارے گناہوں کو اپنے اوپر لے جا چکا ہوں اور ان گناہوں کی وجہ سے اب مجھے یقیناً صلیب پر اپنا خون بہانہ ہوگا اس لئے تمہیں یقیناً جاننا اور امان رکھنا چاہیے کہ میں مسیحہ ہوں جس نے حتیٰ کے تمہارے مستقبل کے حقیقی گناہوں کی فکر کی پترس کے ذہن میں مسیحہ کے لئے اس کے پاؤں دھونا محص سادگی سے غیر اخلاقی لگا اور یہ ہے کیوں اس نے دھوئے جانے سے انکار کیا لیکن یسو نے پترس سے کہا تو بعد میں سمجھے گا اور اس کے پاؤں دھوئے صرف جب میں تمہارے پاؤں دھوتا ہوں تم میرے ساتھ تعلق رکھ سکتے ہو تم اب نہیں سمجھتے میں تمہارے پاؤں کیوں دھو رہا ہوں لیکن میرے مسلوب ہونے اور آسمان کی بادشاہت میں جانے کے بعد تم جانو گے کہ میں نے کیوں تمہارے پاؤں دھوئے کیونکہ میں تمہارے مسیحہ ہوں اور میں نے پہلے ہی حتیٰ کہ اپنے ببتسمہ کے ساتھ تمہارے مستقبل کے گناہوں کو اٹھا لیا اور تمہارے گناہوں کے لئے قربانی کا برہ بننے کے وسیلہ سے میں تمہارا نجات دہندہ بن چکا ہوں جیسا کہ ہمارے خداون نے کہا کہ پترس اس وقت کسی بھی طرح نہ سمجھا لیکن خداون کے جی اٹھنے کے بعد اس نے اس کا احساس کیا حقیقتاً یہ واقعہ تھا جس نے حتیٰ کہ اس کے حقیقی گناہوں کو مٹا دیا کیونکہ میں بچ نہیں سکتا بلکہ گناہ میں حقیقی گناہ سرست کرتا ہوں خداون نے میرے پاؤند ہوئے تاکہ میں ایمان رکھوں کہ یسو یعنی مسیحہ نے حتیٰ کہ یہ ہونہ اس طباغی سے اپنے ببتسمہ کے ساتھ اپنے آپ پر ان حقیقی گناہوں کو اٹھا لیا مسیحہ کے ببتسمہ نے حتیٰ کے مستقبل کے ان حقیقی گناہوں کی فکر کی یسو نے اپنے ببتسمہ کے ساتھ اپنے آپ پر ان تمام گناہوں کو اٹھا لیا دنیا کی گناہوں کو سلیب پر لے گیا اور مسلوب ہونے کے وسیلہ سے تمام گناہوں کی سزا برداش کی اور پھر مردوں میں سے جی اٹھنے کے وسیلہ سے وہ ہمیں ہمارے گناہوں سے حقیقی طور پر اور مکمل طور پر بچا چکا ہے صرف بعد کے ایک موقع پر حتیٰ کہ اس کے خداون کا تین بار انکار کرنے کے بعد پترس نے اس کا احساس کیا اور اس پر ایمان رکھا یہ ہے کیوں اس نے پہلا پترس تین باپکیس میں کہا اور اسی پانی کا مشابہ بھی یعنی ببتسمہ یسو مسیح کے جی اٹھنے کے وسیلہ سے اب تمہیں بچاتا ہے اسے جسم کی نجاست کا دور کرنا مراد نہیں بلکہ خالص نیحت سے خدا کے طالب ہونا مراد ہے یہاں لفظ مشابہ کا مطلب ہے کہ ایک جو پیش اکس ہے یا ایک پیش کی علامت ہے یا قسم کی شناخت کے ساتھ ہے نئے ایدنامہ میں ایک ایسی شخصیت پر پرانے ایدنامہ میں ایک حمزن رکھتی ہے پس سابق سیاہ سباک واضح طور پر اعلان کرتا ہے کہ یسو کا ببتسمہ پرانے ایدنامہ میں پانی کا اصل مشابہ ہے پرانے ایدنامہ میں جب یوم کفارہ پر گناہ کی قربانی ایک سال کے ڈھیروں گناہوں کی معافی حاصل کرنے کے لیے خدا کو پیش کی جاتی تھی سردار قائن کو اسرائیل کے لوگوں کی نمائنگی کرتے ہوئے قربانی کے جانبر اپنے گناہوں کو لادنے کے سلسلہ میں اپنے ہاتھ رکھنے پڑتے تھے اور گناہوں کا اقرار کرنا پڑتا تھا یعنی جو اسرائیلی سرست کر چکے تھے ہاتھوں کے رکھے جانے کا یہ طریقہ یسو کے ببتسمہ کے ایک ملتی جلتی شکل ہے پرانے ایدنامہ میں قربانی کے جانبر کو موت تک خون بہانا پڑتا تھا کیونکہ یہ اس پر لادے گئے تھے اسرائیلیوں کے تمام گناہوں کو قبول کر چکا تھا یہ اس کی گردن کاٹی جاتی اور یہ جلد ہی اپنا سارا خون بہا دیتا تھا کہن تب اس کی خال اتارتے اور اسے ٹکڑوں میں کاٹتے اور اسے آگ کے ساتھ جلانے کے وسیلہ سے اس کا گوشت خدا کو پیش کرتے تھے مسیحہ جو پرانے ایدنامہ کی قربانی کے جانور کا اصل جوہر ہے اس زمین پر آیا ہاتھوں کے رکھے جانے کے وسیلہ سے ہمارے تمام گناہوں کو قبول کیا سلیف پر خون بہایا اور ہماری جگہ پر مر گیا آج اس لئے آپ اور میں مکمل طور پر یسو مسیح کے ببتسمہ اور سلیف پر اس کی موت کے وسیلہ سے ہمارے گناہوں کی معافی مکمل طور پر حاصل کر چکے ہیں اور ہمیں یقینا ہماری روز مرہ زندگیوں میں سرست کیے گئے ہمارے حقیقی گناہوں کو بھی ایمان رکھنے کے وسیلہ سے دھونا چاہیے کہ یہ گناہ پہلے ہی ببتسمہ جو ہمارا خداون نے حاصل کیا خون جو اس نے سلیف پر بہایا کے وسیلہ سے دھوئے جا چکے ہیں ہمیں یقینا اس سچائی کو جاننا چاہیے اور اس پر ایمان رکھنا چاہیے ہم ہمارے تمام حقیقی گناہوں سے آزاد ہو سکتے ہیں صرف جب ہم نے ایمان رکھا کہ یسو نے اپنے آپ پر ہمارے تمام گناہوں کو اٹھا لیا اور اپنے ببتسمہ کے وسیلہ سے ان سب کو دھو دیا دوسرے لفظوں میں جب کبھی ہم حقیقی گناہ سرست کرتے ہیں ہمیں یقینا پانی اور روکی کشکبری پر ہمارے ایمان کی تزدیق کرنی چاہیے اور سچائی پر غور خوص کرنے کے وسیلہ سے حتیٰ کہ یہ حقیقی گناہ پہلے ہی اس کے ببتسمہ اور سلیف کے ساتھ یسو کے وسیلہ سے مٹائے جا چکے تھے ہم کسی بھی صورت میں ہماری نجات نہیں کھو سکتے ہیں اور اسے فوراں بحال کر سکتے ہیں جب کبھی ہمارے دلوں پر گناہ کا احساس کا حملہ ہوتا ہے چونکہ یسو پہلے ہی حتیٰ کہ راستبازوں کے سرست کیے گئے روز مرہ کے گناہوں کو مٹا چکا ہے جو اپنی روز مرہ زندگیوں میں گناہوں کی معافی حاصل کر چکے ہیں خدا نے ان کو حوض کی اجازت دی تاکہ یہ راستباز جن کی گناہوں کی معافی پانی اور خون اور روح کے وسیلہ سے حاصل ہوئی تھی اپنے حقیقی گناہوں کو پانی اور روح کی خوشکبری پر اپنے ایمان کے وسیلہ سے دھوئیں اس لئے خدا خیمہ استعمال میں خدمت کرنے والی عورتوں کے ہاتھوں استعمال ہونے والے آئینوں کو اکھٹک کرنے اور پگلانے کے وسیلہ سے حوض کو بنایا تھا کیونکہ یہ آئینیں خود کاری کا اکاسی کرتی ہیں کہ جب کبھی ہم حقیقی گناہ سرست کرتے ہیں ہماری کمزوریوں کی وجہ سے مایوسی کا شکار ہوتے ہیں ہمیں یقیناً حوض پر جانا چاہیے اور ہمارے ہاتھ اور پاؤں دھونے چاہیے ہوس کا کردار ہمیں یاد دلانا ہے کہ یسو مسیح نے ایک ہی بار اپنے آپ پر بنین انسان کے گناہوں کو جب اس نے یہنہ سے بفتسمہ لیا اٹھا لیا تھا یہ راستبازوں کو جو گناہوں کی معافی حاصل کر چکے ہیں یہ سچ سکھانا تھا کہ ہمارے خداون نے اسرائیلیوں کو ان عورتوں کے ہاتھوں کے آئینوں کے پگلانے کے وسیلہ سے ہوس کو بنانے اور اس سے پانی سے بھرنے کے وسیلی کہا ہم ایمان رکھتے ہیں کہ یسو خدا کا بیٹا خالق اور بنین انسان کا نجات دہندہ ہے اور ہمیں یقینا یاد رکھنا چاہیے کہ مسیح ایک انسان کے بدن میں اس زمین پر آیا اور بفتسمہ کے وسیلہ سے اپنے ذاتی بدن پر لاد دیئے گئے ہمارے تمام گناہوں کو قبول کیا جو اس نے یہ ہونہ سے حاصل کیا یعنی جب کبھی ہم اس دنیا میں حقیقی گناہ سرست کرتے ہیں ہماری کمزوری یا ہماری کمزوریاں ظاہر ہوتی ہیں ہمیں یقینا حتیٰ کہ زیادہ یاد رکھنا چاہیے کہ مسیح جسم میں آیا بفتسمہ لیا مسلوب ہوا اور یوں پہلے ہی ہمارے تمام گناہوں کو مٹا چکا ہے اگر ہم یہ یاد نہیں کرتے اور اس پر ایمان نہیں رکھتے ہیں حتیٰ کہ گو ہم گناہ کی معافی حاصل کر چکے ہیں ہم پھر ہمارے حقیقی گناہوں میں قید ہو جائیں گے اور ہم اپنی پرانی اور گناہگار فطرت میں لوٹ جائیں گے اس طرح ہمیں ہر روز یقیناً ایمان رکھنا چاہیے کہ ہماری کمزوریوں اور خامیوں کی وجہ سے چرست کیے گئے ہمارے تمام گناہ پہلے ہی اس کے بفتسمہ کے وسیلہ سے یسو پر لا دیے جا چکے تھے ہر روز ہمیں یقیناً یاد رکھنا چاہیے پھر ایمان رکھنا چاہیے اور اعلان کرنا چاہیے کہ مسیحہ نے یحنہ سے حاصل کیے گئے اپنے بفتسمہ کے ساتھ اپنے آپ پر ہمارے تمام گناہوں کو اٹھا لیا اور ان سب کو دھو چکا ہے اس روح زمین پر کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو یسو پر ایمان رکھنے کے وسیلہ سے گناہ کی معافی حاصل کر سکے یعنی اس پر ایمان رکھے بغیر کہ اس نے یحنہ سے بفتسمہ لینے کے وسیلہ سے اپنے خون بہانے کے وسیلہ سے دنیا کے گناہوں کو اٹھا لیا اور حتیٰ کہ اگر لوگ گناہ کی معافی بھی حاصل کر چکے ہیں کوئی ایک واحد شخص موجود نہیں ہے جو حقیقی گناہ سرصد نہیں کرتا ہے اسی طرح یسو کے بفتسمہ پر ایمان رکھنے کے بغیر ہر کوئی گناہگار ہوگا اور خدا کی مرضی ہر کسی کے لئے کبھی پوری نہیں ہو چکی ہوگی یہ ہے کیوں خدا نے ہمیں اپنا بیٹا دیا اور اسے یحنہ سے بفتسمہ دلوایا اور اسے سلیب پر اپنا خون بہانے کے لئے دے دیا اگر ہم یسو مسیح پر ہمارے نجات دہندہ کے طور پر ایمان رکھتے ہیں ہمیں یقیناً ایمان رکھنا چاہیے کہ ہمارے تمام گناہ یحنہ سے حاصل کیے گئے اس کے بفتسمہ کے وسیلہ سے اس پر لاد دئیے گئے تھے اور یہ اس نے ہماری تمام سلیب تک دنیا کے گناہوں کو لے جانے مسلوب ہونے اور اپنا خون بہانے کے وسیلہ سے برداش کی ہم ہمارے گناہوں کی معافی یحنہ کے بفتسمہ اور اس کے خون پر ایمان رکھنے کے وسیلہ سے حاصل کرتے ہیں ہمارے تمام گناہ اس سچائی پر ایمان رکھنے کے وسیلہ سے مٹائے جا چکے ہیں ہم ہمارے گناہوں کے ساتھ خدا کی محبت پر ایمان رکھنے کے وسیلہ سے راستبازی تک پہنچ چکے ہیں اب ہمارے دل بے گناہ پاک بے عیب ہیں لیکن ہمارے بدن میں اب بھی خامیاں موجود ہیں یہ ہے کیوں ہمیں ہر روز جیسو کے بفتسمہ کو یاد رکھنا ہے اور اپنے آپ کو ہمیشہ یہ ایمان یاد دلانا ہے جب کبھی ہماری خامیاں کمزوریاں ظاہر ہوتی ہیں جب کبھی برے خیالات اٹھتے ہیں اور ہم ناپاک ہو جاتے ہیں اور جب کبھی ہمارے عمال گمراہ ہو جاتے ہیں ہمارا خداوند خوش ہوتا ہے صرف جب ہم یاد کرتے ہیں کہ یسو نے یہونہ سے حاصل کیے گے بفتسمہ کے ساتھ ان تمام گناہوں کو اپنے اوپر اٹھا لیا اور ایک ہی بار پھر اس نے اس اچائی پر ایمان رکھنے کے وسیلہ سے ہمارے دلوں کو پاک کرتے ہیں جب کبھی ہم گناہ کرتے ہیں ہمیں یقیناً پہلے ہی خدا کے سامنے ہمارے گناہوں کو قبول کرنا چاہیے تب ہمیں یقیناً ایک بار پھر ایمان رکھنا چاہیے کہ یہ تمام گناہ یسو پر اس کے بفتسمہ کے وسیلہ سے پہلے ہی لاد دیے گئے تھے ہم جو یسو کے بفتسمہ کے کام کے وسیلہ سے پاک کیے جا چکے ہیں یقیناً اس کام پر ایمان رکھنے کے وسیلہ سے ہمارے روز مرہ کے حقیقی گناہوں کو پاک کرنا چاہیے یہ ہے کیوں ہمیں حتمی طور پر یقیناً یاد رکھنا چاہیے اور یقیقت پر ایمان رکھنا چاہیے کہ ہم یسو مسیح کے بفتسمہ کے وسیلہ سے ہمارے تمام گناہوں سے پاک ہو سکتے ہیں اب ہم معنی کر چکے ہیں کیوں خدا نے سوتنی قربانی قربانگا خیمہ اجتماع کے درمیان میں حوز کو رکھا خدا نے حوز کو سوتنی قربانی قربانگا اور خیمہ اجتماع کے درمیان رکھا تاکہ جب ہم اس کے سامنے جاتے ہیں ہمارے پاک بندوں اور دلوں کے ساتھ جائیں حتیٰ کہ ہمارے راستباز بن جانے کے بعد جو یسون کے بفتسمہ اور سلیپ کے وسیلہ سے گناہ کی کامل معافی حاصل کر چکے ہیں ہمارے دل پھر بھی ناپاک ہونے کی طرف مائل ہے جب کبھی ہم چاہے جان بوچ کر یا بغیر جانے گناہ کرتے ہیں یہ ہے کیوں ہمیں یقیناً حوز پر اس کی گنگی کو پاک کرنا چاہیے جب ہم سوتنی قربانی قربانگاہ سے گزرتے ہیں اور خدا کے سامنے جاتے ہیں کیونکہ ہم خدا کے سامنے نہیں جا سکتے حتیٰ کہ اگر ہم تمام نجاست میں سے معمولی سی بھی رکھتے ہیں خدا نے سوتنی قربانی قربانگاہ خیم اجتماع کے درمیان میں حوز کو رکھا تاکہ ہم پاکیزگی میں اپنے آپ کو حوز کے پانی کے ساتھ دھونے کے بعد خدا کی موجودگی میں داخل ہونے کے قابل کر سکیں خدا کے سامنے کس قسم کی نیت خالص نیت ہے پہلا پترس کا خط تین باپ اس کی اکیس آیت بھی یسو کے ببتسمہ کو خالص نیت سے خدا کا طالب ہونا مراد ہے کے طور پر بیان کرتی ہے یہاں خالص نیت وہ ہے جو ایمان رکھتی ہے کہ یسو نے بنین انسان کے تمام گناہوں کو روزانہ سرست کیے گئے تمام حقیقی گناہوں کو شامل کرتے ہوئے ببتسمہ کے ساتھ جو اس نے درائی اردن پر یہ ہونہ سے حاصل کیا دھو دیا تھا اپنے آپ پر ہمارے گناہ لینے کے لیے ہمارے خداون نے یہ ہونہ سے ببتسمہ لیا اور یوں اپنے ذاتی بدن پر ہمارے گناہوں کو قبول کیا کیونکہ یسو نے اپنے بدن پر ہمارے تمام گناہوں کو اٹھا لیا اسے سلیپ پر مرنا تھا اگر ہم نظر انداز کرتے ہیں اور ایمان نہیں رکھتے ہیں کہ اس نے کیا کیا تب ہمارے دل صرف برے ہو سکتے ہیں یہ ہے کیوں ہمیں یقیناً اس کے ببتسمہ پر ایمان رکھنا چاہیے ہمیں یقیناً خدا کے سامنے خالص نیت رکھنی چاہیے گوہ ہمارے بدن میں ہم شاید سو فیصد کامل طور پر زندہ رہنے کے قابل نہیں ہو سکتے ہیں کم سے کم ہماری نیتوں میں ہم کر سکتے ہیں ہم یقیناً خدا کی نظر کے سامنے خالص نیت رکھنی چاہیے تقریباً آدھی صدی پہلے جب کوریا نے کورین جنگ کی تباہی میں ہر چیز کھو دی تو ملک میں بیرونی امداد کا ایک سلاب اس کی حالات کو درست کرنے کے لیے آیا حالانکہ یتیم خانوں کی ایسی امداد پہلے حاصل کرنی تھی ایسا کرنے کی بجائے بعض برے لوگوں نے انہیں اپنی ذاتی جیبوں میں منتقل کیا اور اپنی ذاتی دولت کو تعمیر کیا وہ کوئی ضمیر نہ رکھتے تھے جب بیرونی ممالک نے سوکھا دودھ، آٹا، کمبل، جوتے، کپڑے اور دوسری امدادی چیزیں دیں تو امدادیوں نے انہیں بھیجا تاکہ خوفناک ضروریات میں ننگے اور بھوکے لوگ کپڑے پہنے اور مناسب طور پر کھائیں وہ وہاں مشکل تصور کر سکتے تھے کہ چند برے عوامی، افسران اور دھوکے باز امدادی اشیاء کو لوٹ لیں گے اچھے ضمیر والے لوگ انہیں امانداری سے غریبوں کے درمیان تقسیم کر چکے ہوتے وہ لوگ جنہوں نے غیر ملکی امداد کو اپنی دولت کو تعمیر کرنے کے لیے ایک موہ واقع میں بدلنے کی بجائے بھوک سے مرتے ہوئے غریب لوگوں کے درمیان انہیں امانداری سے تقسیم کیا خدا کے سامنے شرمندہ ہونے کے لیے کچھ نہیں رکھیں گے کیونکہ وہ اچھے ضمیر کے ساتھ زندہ رہ چکے ہیں لیکن وہ جنہوں نے ایسا نہیں کیا اپنے ذاتی ضمیروں کے وسیلہ سے چور ہونے کے لیے مجرم ٹھہرائے جائیں گے بلا شبہ یہ چور اب بھی اپنے تمام گناہوں سے دھول سکتے ہیں اگر وہ رجوع لاتے ہیں اور حتیٰ کہ اب یسو کے ببتسمہ پر امان رکھتے ہیں اپنے آپ پر ہمارے گناہ لینے اور ہمارے تمام حقیقی گناہوں کو مٹانے کے لیے یسو زمین پر آیا اور ببتسمہ لیا اس طرح یحنہ سے ببتسمہ لینے کے بعد یسو نے ایک ہی بار ہمارے گناہوں کو دھو دیا میں غیر امانداروں کو اس کے ببتسمہ پر یہ کہتے ہوئے ملامت کرنا پسند کروں گا تب تمہیں اتنا مغرور ہونے کے کیا قابل بناتا ہے یعنی اس کے ببتسمہ پر امان رکھنے کے لیے کس اعتماد کے ساتھ تم امان نہیں رکھتے ہو کیا تم اس کے ببتسمہ پر امان رکھے بغیر بادشاہت میں داخل ہونے کے لیے اتنے اچھے ہو اگر ہم واقعی اچھے ضبیر کے لوگوں کو بننا چاہتے ہیں ہمیں یقینا ہمارے تمام حقیقی گناہوں کو ببتسمہ کے ساتھ دھونا چاہئے جو یسو نے یہونہ سے حاصل کیا ایسا کرنے کے لیے ہمیں یقینا ہمارے دلوں میں ایمان رکھنا چاہئے کہ یسو نے تمام گناہ اپنے آپ پر اٹھا لیے جو ہم ہماری تمام زندگی کی مدت میں سرصد کرتے ہیں اور ان سب کو دھو چکا ہے یہ ہے کیوں یسو ہمارے مسیحہ نے صلیب پر جانے سے پہلے یہونہ سے ببتسمہ لیا تھا یسو نے اس عورت سے جو زناکاری میں پکڑی گئی تھی کہا میں بھی تجھ پر الزام نہیں لگاتا نہ ہی میں تمہاری عدالت کرتا ہوں کیوں کیونکہ یسو پہلے ہی اس عورت سے زناکاری کے گناہ کو بھی اپنے آپ پر اٹھا چکا تھا اور کیونکہ یسو بزاتے خود اس گناہ کی بھی سزا اٹھائے گا اس نے کہا میں وہ ہوں جو تمہارے گناہوں کے لیے لانتی ٹھرائے جائوں گا لیکن میرے ببتسمہ پر ایمان رکھنے کے وسیلہ سے اپنے تمام گناہوں سے پاک ہو جاؤ اس لیے مجھ پر ایمان رکھنے کے وسیلہ سے اپنے تمام گناہوں سے نجادی آفتہ ہو جاؤ ایمان رکھنے کے وسیلہ سے گناہ کی تمام سزا سے بھی نجادی آفتہ ہو جاؤ اور اپنے تمام گناہوں سے پاک ہو جاؤ اپنے ضمیروں کے گناہوں سے پاک ہو جاؤ اور مجھ سے پانی پیو جو پھر کبھی تمہیں پیاسا نہیں ہونے دے گا آج آپ اور میں ایمان رکھتے ہیں کہ یسو واحد خدا ہے جو ہمیں ہمارے گناہوں سے بچا چکا ہے کیا واقعی ہی ایمان رکھتے ہیں کہ یسو نے بے شک اپنے ببتسمہ کے ساتھ اپنے آپ پر ہمارے گناہوں کو اٹھا لیا اور ان سب کو دھو دیا ہمارے خداون نے ببتسمہ لینے کے وسیلہ سے ہمارے گناہوں کو پاک کر دیا اب ہم اچھے ضمیر میں خدا کے پاس جا سکتے ہیں کیوں؟ کیونکہ ہمارے خداون نے اپنے آپ پر ہمارے تمام گناہ اٹھا لیا اور انہیں ببتسمہ لینے اور ان گناہوں کو صلیب پر لے جانے کے وسیلہ سے دھو دیا مسلوب ہونے کے وسیلہ سے وہ ہماری جگہ پر لانتی ٹھرائے گیا اور پھر مردوں میں سے جی اٹھا بہت عرصہ پہلے یسو زمین پر آیا اور اپنی تینتی سالہ زندگی کے وسیلہ سے اس نے اپنے آپ پر ہمارے تمام گناہوں کو اٹھا لیا اور اپنے ببتسمہ کے ساتھ ان سب کو دھو دیا حتیٰ کہ ہمارے سب حقیقی گناہوں کو اپنے آپ پر لینے کے وسیلہ سے اور انہیں دھونے کے وسیلہ سے اور یسو مسیح کی قربانی کے وسیلہ سے ہمارے تمام گناہوں کے پر کے جانے کے لیے ہمارے خداوندھ ہمیں خدا کے سامنے جانے اور راستباز بننے کے قابل کر چکا ہے دوسرے لفظوں میں یہ اس خداوندھ پر ایمان رکھنے کے وسیلہ سے ہے کہ ہم خدا کو ہمارے باپ کے طور پر بلا سکتے ہیں اور اس کی حضوری کے سامنے جا سکتے ہیں اس طرح وہ جو یسو کے پانی اور خون اور روح کے کاموں پر ایمان رکھتے ہیں وہ ہیں جو اچھے ضمیر رکھتے ہیں اس کے برعکس یہ یقیناً برا ضمیر ہے جو خداوندھ کے راستباز کاموں اور اس کے ببتسمہ اور مسلوبیت پر ایمان نہیں رکھتا ہے آج کل بہت سارے لوگ اپنے شکی ایمان کی وجہ سے خدا کے کلام کو سجیدگی سے نہیں لیتے ہیں بہت سارے جھوٹے خدا کے کلام کو اس طرح رد کرتے ہوئے جیسے یہ محض ایک زیور ہے صرف یہ منادی کرتے ہیں کہ ہمیں خدا پر ہمارے ایمان کے لیے آسمان کی بادشاہت میں داخل ہونے کے اچھے واسطے اچھے کام بھی کرنے چاہیے اور جب نجات کی بات آتی ہے وہ صرف صلیبی خون کے بارے میں بولتے ہیں اور غلطی سے سوچتے ہیں کہ انہیں اپنے جسم کے تجربے کے وسیلہ سے تب خدا سے ملنے کے سلسلہ میں دعا مانگنے یا روزہ رکھنے کے لیے کسی پہاڑ پر چڑھنا چاہیے اگرچہ اس ایمان سے زیادہ غلط کوئی چیز نہیں ہو سکتی ہے وہ حتمی طور پر اس سے پور یقین ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے گناہوں سے عذیت اٹھائی اور اس طرح تمام رات دعا مانگنے کے لیے ٹھہرا اے خداون میں گناہ کر چکا ہوں اے خداون میں تجھ پر ایمان رکھتا ہوں اس دن میں شام تک عذیت میں رہا لیکن ساری رات دعا میں ٹھہرنے کے بعد جب سورج نکلا اچانک میں نے محسوس کیا جس طرح آگ کی ایک گھانٹ مجھ پر گھس چکی ہے اور بالکل اسی طرح میرا ذہن صاف ہو گیا میرے دل کے تمام گناہ برف کی مانن سفید ہو گئے پس یہ اس وقت تھا جب میں نئے سرے سے پیدا ہوا حلیلویہ ایسے خیالات صرف انسان کے بنائے ہوئے جاہل احمقانہ خیالات ہیں جو خدا کے کلام کو بے فائدہ کر دیتے ہیں آپ کو یقینا یاد رکھنا چاہیے کہ خدا ان کو کئی گناہ سزا دے گا جو ایسی پور اصرار اور بے شعور باتیں کرتے ہیں اور یوں لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں اور لوگوں کو جہنم کی آگ کی طرف لے جاتے ہیں میرے کانوں میں بہت درد ہے لیکن میں نے اس بات پر ایمان رکھا کہ خداون نے کیا کہا کہ ہم شفا پائیں گے اگر ہم ایمان رکھتے ہیں اس طرح میں اپنے درد کے ساتھ یہ کہتے ہوئے ڈٹا رہا اے خداون میں ایمان رکھتا ہوں جب میں نے اس طرح ایمان رکھا تب سارا درد ختم ہو گیا میں ایک میدے کا زخم رکھتا تھا اور جب میں پس جب بھی میں کوئی چیز کھاتا تھا مجھے میدے میں شدید درد ہوتی تھی پس میں کھانے سے پہلے دعا مانگتا تھا اے خداون مجھے یہاں تکلیف ہو رہی ہے لیکن تو نے فرمایا تو سنے گا جو کچھ ہم ایمان کے ساتھ مانگتے ہیں میں اب تک تیرے کلام پر ایمان رکھتا ہوں پوری یقین دہانی سے میں کوئی حازمے کا مسئلہ نہیں رکھتا یہ سب کیا ہیں یہ وہ صورتیں ہیں جہاں لوگ کلام کے وسیلہ سے خداون سے نہیں ملے یہ صورتیں ان کے ایمان کے جھوٹے پن کو ثابت کرتی ہیں کہ وہ کلام پر ایمان نہیں رکھتے ہیں یہ کلام کے وسیلہ سے حاصل کیے گئے ان کی دعاوں کے جوابات نہیں ہیں بلکہ محض ان کا پور اسرار ایمان ہے وہ خدا پر کلام کے وسیلہ سے نہیں بلکہ اپنے ذاتی جذبات اور تجربات پر مبنی اپنی غلط دھرم بھرم ایمان رکھتے ہیں اتنی قابل پشتاوہ اور افسردہ وہ بات جو ہے وہ یہ ہے کہ آج کے مسیحوں کے درمیان بہت ساری توسفی موجود ہیں اس طرح وہ خدا کے کلام کو ایک طرف رکھتے ہوئے اور اپنے جذبات پر یا تجربات پر مبنی اندہ دھن یسو پر ایمان رکھتے ہوئے صرف ایک شکی ایمان کو جمع کراتے ہیں وہ لوگ جو یسو پر ایمان رکھنے کا دعویٰ کرتے ہیں حتیٰ کہ جس طرح وہ کلام کے وسیلہ سے ایمان نہیں رکھتے ہیں اپنے آپ کا معنی کرنے کے لیے یہ دیکھنے کی ضرورت رکھتے ہیں آیا وہ بدروہوں کی گرفت میں ہیں یا نہیں میں دعا مانگتے ہوئے یسو سے ملا یسو میرے خواب میں ظاہر ہوا میں نے گرم جوشی سے دعا مانگی اور میری بیماری شفایاب ہو گئی کوئی بھی ایک آدھے عملی مو کے ساتھ ایسے دعوے کر سکتا ہے لیکن جو واضح ہے وہ یہ ہے کہ خدا کی معرفت دیا گیا ایمان نہیں ہے بلکہ یہ شیطان کی معرفت دیا گیا جھوٹا ایمان ہے آسمانی ارگوانی سرک دھاگی اور باریک بٹے ہوئے کتان کے وسیلہ سے ہمارے خداوند اپنے آپ کو ہم پر ظاہر کر چکا ہے کیا آج کے دور میں ہمارے خداوند اپنے آپ کو ہم پر نئے اور مختلف طریقوں کے ساتھ ظاہر کرتا ہے کیا وہ واقعی ہمارے سامنے ایک رویا یا ایک خواب میں ظاہر ہوتا ہے وہ اپنے پاؤں میں بڑی بڑی زنجیریں کھینچ رہا ہے یا ہر طرف سے خون بہہ رہا ہے اپنے سر پر کانٹوں کا ایک تاج رکھتا ہے اور کہتا ہے کہ تم دیکھو یہ ہے کیسے میں نے تمہارے لیے اتنا دکھت اٹھایا اب تم میرے لیے کیا کرو گے کیا یہ ہے کیسے ہمارے خداوند اپنے آپ کو ہم پر ظاہر کرتا ہے یہ سب بکواس ہے مگر پھر بھی لوگ موجود ہیں جو اس قسم کا خواب دیکھنے کے بعد خدا کے سامنے ایک قسم کھاتے ہیں اے خداوند میں ضرور تیرے خادم بن جاؤں گا اپنی باقی ساری زندگی کے لیے اپنے سارے دل کے ساتھ تیری خدمت کروں گا میں یہاں ایک دعائیہ گھر تعمیر کروں گا میں یہاں ایک ضرور گرجہ گھر تعمیر کروں گا میں اپنی باقی زندگی میں اپنی پیٹ پر اپنی سلیف ضرور اٹھاؤں گا اور تمام دنیا میں تیری گوائی دوں گا در حقیقت ہم آسانی سے گریوں یا عوامی جگہوں پر ایسے عقیدات مند مبشروں سے مل سکتے ہیں کسی بھی چارے کے بغیر وہ سب توصفی ہیں جو کہتے ہیں کہ انہوں نے یسو کو اپنے خواب میں دیکھنے یا دعا کرتے ہوئے خداوند کی آواز سننے کے بعد اس طرح زندگی گزارنے کا فیصلہ کیا لیکن خداوند صرف اپنے آپ کو اپنے کلام کے وسیلہ سے ظاہر کرتا ہے وہ ہم سے ایک خواب میں یا جب ہم دعا مانگ رہے ہیں نہیں بولتا خاص طور پر اس دور میں جب اس کا سارا کلام بنین و انسان کو مکمل طور پر دیا جا چکا ہے خواب محض انسان کی نیم نیم کی پیچیدہ سدلت سے آتے ہیں یہ لوگ اس قسم کے ایک خواب رکھتے ہیں کیونکہ اپنی بے اجر محبت میں وہ یسو کے بارے میں تمام اقسام کے تصورات رکھتے ہیں اور محض بہت زیادہ سوچتے ہیں جب آپ کا ذہن نین میں جانے سے پہلے کسی معاملے پر گہرائی سے غور و خوش کرتا ہے تو امکان ہے کہ آپ اپنے خواب میں بھی اپنے آپ کو اسی طرح اس معاملے کو تھامتے ہوئے دیکھیں گے اس طرح خواب آپ کی نیم بیداری سے پیدا ہوتے ہیں یہ ہے کیوں اگر ہم بہت زیادہ سوچتے ہیں ہم تمام اقسام کے ناقابل فہم خواب دیکھتے ہیں ان سب کا ایمان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے بلکہ وہ محض جسمانی تبدیلیوں یا نیم شب بیداری کا اکس ہیں یہی وجہ ہے کہ اگر لوگ یسو کی سلیپ پر خون بہانے کے بارے میں بہت زیادہ سوچتے ہیں تو ان کے خواب میں وہ سر پر ایک کانٹو کا تاج کے ساتھ ظاہر ہوتا ہے اپنے آپ پر ایسے کسی خواب میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن اس خواب کو انتہائی سنجیدہ لینا ایک سنگین غلطی ہے کیا ہوگا اگر یسو ان کے سامنے ظاہر ہوتا ہے ہر طرف خون بہر آئے اور حقیقتاً کہتا ہے کہ تم میرے لئے کیا کروگے تم میرے لئے اپنی باقی زندگی ایک فقیر کے طور پر گزاروگے میرے لئے تمہیں کوئی جائداد نہیں رکھنی ہوگی بے وکوف لوگ موجود ہیں جو حقیقت میں اپنی ساری جائداد دیتے رہتے ہیں تاکہ وہ اس طرح زندہ رہ سکے کیا کوئی موجود ہے جو ایک خواب کی وجہ سے خوف زدہ ہوا تھا جس نے اسے سجیدگی سے لیا یا جس کی زندگی اس کی وجہ سے تبدیل ہو گئی یہ توصوف پرستی کے علاوہ کوئی دوسرا کام نہیں ہے خدا ہمیں کلام کے وسیلہ سے ملتا ہے وہ کوئی ایسا نہیں ہے جسے ہم ایک خواب یا ایک رویہ میں ہماری دعا میں مل سکتے ہیں پرانے اور نئے ایدناموں میں لکھا ہوا ہے اور یہ ہے کہ جب ہم ہمیں پیش کیا گیا یہ کلام سنتے ہیں اور اسے ہمارے دلوں میں قبول کرتے ہیں یعنی ہماری روحیں کلام کے وسیلہ سے اسے مل سکتی ہیں دوسرے لفظوں میں کلام کے ذریعے صرف کلام ہی کے ذریعے آپ کی روحیں خدا سے مل سکتی ہیں یہ کلام سے ہے کہ ہمیں معلوم ہوا کہ یسو نے اپنے بفتسمہ کے ساتھ اپنے آپ پر ہمارے تمام گناہوں کو اٹھا لیا یہ اس کے کلام کو سننے کے وسیلہ سے ہے کہ ہم ہمارے دلوں میں ایمان رکھنے کے لیے آ چکے ہیں سوال کا جواب یوں یسو کے سلیب پر مرنا پڑا تھا بھی کلام میں پائے جاتا ہے یہ اس لیے ہے کہ یسو نے بفتسمہ لینے کے وسیلہ سے اپنے آپ پر ہمارے گناہوں کو اٹھا لیا وہ سلیب پر مر گیا اور ہمیں بچایا کلام کے وسیلہ سے ہم خدا کو پہچانتے ہیں کلام کے وسیلہ سے ہم اس پر ایمان لاتے ہیں اور یہ ہے یسو مسیح خدا ہے اور یہ بھی ہم صرف کلام کے وسیلہ سے جانتے اور ایمان رکھتے ہیں ہم کیسے خدا پر ایمان رکھ سکتے ہیں کیا یہ خدا کے تحریری کلام کے وسیلہ سے نہیں تھا اگر خدا کا کلام نہ ہوتا تو ہم کیسے یسو سے ملنے اور ایمان رکھنے کے لیے آ سکتے تھے جو ہمارے تمام گناہوں کو مٹا چکا ہے اگر خدا کا کلام نہ ہوتا تو ہمارا ایمان کچھ نہ ہوتا یہ ہمیں کیا سوچتا ہے ہم اپنے خیالات کو ظاہر کر سکتے ہیں لیکن یہ سچ نہیں ہے جب اور جب ہمارے دل اس بات سے بھر جاتے ہیں جو سچ نہیں ہے تو حقیقی سچائی ہمارے دلوں میں داخل نہیں ہو سکتی ہے کہنے کے لیے درست چیز یہ نہیں ہے کہ یہ ہے میں کیا سوچتا ہوں بلکہ یہ ہے کہ یہ وہی ہے جو کتاب مقدس کہتی ہے جب ہم کتاب مقدس کو پڑھتے ہیں تو خدا کی معرفت بولا گیا سچ ہمارے دلوں میں آتا ہے ہمارے پچھلے خیالات کی غلطیوں کو درست کرتا ہے پانی اور رو کی خوشکبری پر آپ کا ایمان کسی چیز سے بنا ہوا ہے کیا یہ آپ کے ذاتی خیالات سے بنا ہوا ہے کیا یہ آپ کے کلام میں سے سن کر اسے جاننے اور ایمان رکھنے کے وسیلہ سے نئے سرے سے پیدا ہوئے تھے یہ کلام کے وسیلہ سے ہے کہ ہم ہمارے دلوں میں ایمان ڈکنے اور خدا سے ملنے کے لئے آ چکے ہیں یہ ہے کیوں قیمہ اشتماع کے سہن کا دروازہ اسمانی ارگوانی اور سرک دھاگے اور باریک بٹے ہوئے کتان سے بنا گیا تھا حوض میں رکھے گئے پانی کا مطلب بفتسمہ ہے جس کے وسیلہ سے یسو مسیح نے ہمارے تمام گناہوں کو اپنے آپ پر اٹھا لیا اب تو ہونے ہی دے کیونکہ ہمیں اسی طرح ساری راستبازی پوری کرنا مناسب ہے مطلب کی انجیل تین باپ اس کی پندرہ ہیں خدا کے کلام کے وسیلہ سے ہم بفتسمہ کو جاننے کے لئے جس کے ساتھ یسو نے اپنے آپ پر دنیا کے دناوں کو اٹھا لیا کیونکہ یہ کلام کے وسیلہ سے ہے کہ ہم یسو کے بفتسمہ کو جاننے کے لئے آئے جس نے تمام گناہوں کو اٹھا لیا جو آپ اور میں ہماری تمام زندگیوں میں سرصد کرتے ہیں یہ کلام ہمیں ہمارے دلوں میں بفتسمہ کا ایمان رکھنے کے قابل کر چکا ہے یہ کلام کے وسیلہ سے ہے کہ ہم حوث میں ظاہر کیے گئے سچ کو ڈھوننے کے لئے آتے ہیں خدا کے کلام سے ہم یہ جان سکتے ہیں کہ حوث پیتل سے بنایا گیا تھا کتاب مقدس میں پیتل کا مطلب عدالت ہے اس طرح پیتل کے حوث کا مطلب جب ہم شریعت کے سامنے اپنے آپ کو دیکھتے ہیں ہم ایک آئینے کا کردار ادا کرتی ہے جو ہماری ذات کو مننس کرتی ہے تو ہم سب لانتی ٹھرائے جانے کے لائک ہیں یہ ہے کیوں حوث خیمہ اجتماع کی خدمت گزار عورتوں کے آئینوں سے بنایا گیا تھا خداوند ہمیں جو بچ نہیں سکتے بلکہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے لانتی ٹھرائے جا سکتے تھے اس زمین پر آنے اور بفتسمہ لینے اور صلیب پر مرنے کے وسیلہ سے بچا چکا ہے خدا کے تحریری کلام کے وسیلہ سے ہم نے جانا کہ یہ اس لیے تھا کہ یسو نے بفتسمہ لیا اور اس نے اپنے آپ پر ہمارے تمام گناہوں کو اٹھا لیا صلیب پر گیا اور گناہ کی سزا برداشت کی اور یہ ہمارے دلوں میں قبول کرنے اور اس سچائی پر ایمان رکھنے کے وسیلہ سے ہے کہ ہم بچ نہیں جا چکے آپ کے بارے میں کیا ہے آپ کیسے بچائے جا چکے ہیں ایک مقصود فرقہ میں جو توصوف پرستیب کی پہروی کرتے ہیں وہ دعویٰ کرتا ہے کہ اس کے ارکان کو ان کی نجات کے درست تاریخ معلوم ہونی چاہیے جس مہینے دن پر وہ بچائے گئے تھے اور اس فرقہ میں ایک پازبان بہت سارے ایمانداروں کے سامنے گوائی دینے کے لیے کہا جاتا ہے کہ اس نے یہ سپر ایمان رکھا اور نجادی آفتہ ہوا جب وہ دعا مانگنے کے لیے کسی پہاڑ پر چڑھا اور احساس کیا کہ وہ کچھ نہیں تھا اس نے بڑے فخر سے دعویٰ کیا کہ وہ اپنے نئے سرے سے پیدا ہونے کی درست تاریخ اور وقت کو کبھی نہیں بھولا اس کا یقیناً باریک بٹے ہوئے کتان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے بلکہ یہ صرف جذباتی بات ہے اس پازبان کے ایمان کا اسمانی ارگوانی اور سرک دھاگے اور باریک بٹے ہوئے کتان کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں اس فرقے کی طرف سے سکھائے گئی نجاد کا خدا کے کلام سے بنی ہوئی سچی نجاد کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے بلکہ یہ صرف ان کی اپنی تخلیق سے ہے خود کو بے حس کرنا دراصل ممکن ہے اگر لوگ اسرار کرتے ہیں کہ وہ بے گناہ ہیں اور بار بار ایسا سوچتے ہیں تو وہ خود ہی بے حس ہو جاتے ہیں خود ہی بے گناہ بن جاتے ہیں اور اگر وہ اپنے آپ سے اس منطر کو گنگنانا جاری رکھتے ہیں تو وہ حقیقت میں محسوس کر سکتے ہیں کہ جس طرح اگر وہ واقعی بے گناہ بن گئے ہیں لیکن ایسے ایسا ساتھ زیادہ دیر تک کبھی نہیں رہ سکتے ہیں پس کچھ ہی دیر بعد انہیں اپنے آپ کو پھر بے حس کرنا پڑے گا یہ گنگناتے ہوئے میں بے گناہ ہوں یہ کتنا خودگرز اور جھوٹا جاہل تو ہم پرستانہ ایمان ہیں بارک بٹے ہوئے کتان کا مطلب پرانے اور نئے عیدناموں میں خدا کا کلام ہے یعنی خیمہ اجتماع کے سہن کے دروازہ پاک مقام اور پاک ترین مقام کے سب دروازے آسمانی ارگوانی سرخ دھاگے اور بارک بٹے ہوئے کتان سے بنے ہوئے تھے ہمیں بتاتے ہیں کہ یسو ہماری نجات کا دروازہ اور ہماری نجات دہندہ بن چکا ہے بلکل جس طرح پرانے اور نئے عیدناموں میں لکھا ہوا ہے اس لئے میں واقعی خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کیونکہ یہ نجات کتنی یقینی ہے جو خدا ہم سے بول چکا ہے یہی وجہ ہے کہ جب میں دعا کرتا ہوں تو میں جذبات کی طرف توجہ کرنے کی یا ایک دکھاوے کی کوشش نہیں کرتا ہوں میں محض ہر چیز خدا پر چھوڑنے اور اس پر بھروسہ کرنے کے وسیلہ سے دعا مانگتا ہوں اے باپ مہربانی سے میں ہماری مدد کر ہمیں ہمارے تمام گناہ ہمیں تمام دنیا میں خوشکبری کی منادی کرنے کے قابل بنا میرے تمام ساتھی خادمین اور مقدسین کی حفاظت کر اور قائم رکھ ہمیں کارکن دے جو خوشکبری کی خدمت کر سکیں اور اس خوشکبری کو پھیلانے کی اجازت دے اور ایمانداروں کو احساس کرنے اور تیرے کلام پر ایمان رکھنے کے قابل بنا یہ سب ہے جو میں کہتا ہوں جب میں دعا مانگتا ہوں میں اپنے جذبات کو اُبھارنے اور چلانے کی کوشش کرتے ہوئے دعا نہیں مانگتا ہوں اور اس بکواس میں سے کوئی بھی میری دعاوں کا حصہ نہیں ہے بعض لوگ جب وہ محض کوئی معنی نہیں رکھتا وہ کتنی سکھ کوشش کرتے ہیں اپنے جذبات کو نہیں اُبھار سکتے ہیں آنسوں نکالنے اور اپنی دعاوں کو دوسروں سے سنجیدگی سے لینے کا بہانہ کرنے کے لیے حتیٰ کہ اپنے بہت دیر سے مرے ہوئے باپ یا ماں کے بارے میں سوچتے ہیں ایسی اجادی دعائیں ایک کڑا کڑکر کے دھیر کی بانی دیں جسے خدا اپنے موہ سے نکال پھینکے گا لوگ یسو کی مسلوبیت کو سوچنے کے وسیلہ سے اپنے جذبات کو بھی اُبھارتے ہیں اور اندہ دھن چلانا جاری رکھتے ہیں اے خداون میں تجھ پر ایمان رکھتا ہوں لیکن کیا واقعی اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسے لوگوں کا ایمان مضبوط ہے اگر آپ اپنے گناہوں کے بارے میں سوچتے ہیں اور اپنے جذبات کو یہ کہتے ہوئے اُبھارنے کی کوشش کرتی ہیں اے خداون میں گناہ کر چکا ہوں مجھے راستبازی سے زندگی گزارنے میں مدد کر تب یہ حقیقی طور پر اپنے آپ کو جذباتی طور پر اُبھارنا بالکل ممکن ہے کیونکہ ایسے جذباتی تجربہ اور چلانے کا ایک اچھا حصہ بہت زیادہ تناؤ کو دور کر سکتا ہے بہت سارے لوگ تنو تازہ محسوس کرتے ہیں سوچتے ہیں کہ ایمان کا یہی مطلب ہے گو ان کی زندگیاں مصیبتوں سے بھری ہوئی ہیں ایسے جذباتی تجربات کم سے کم تھوڑی دیر کے لیے انہیں بہتر محسوس کرنے کے قابل بناتے ہیں اور اس طرح وہ اپنی مذہبی زندگیاں جاری رکھتے ہیں آپ کو یقیناً ایمان رکھنا چاہیے کہ خداوند ہمارے پاس آسمانی، ارگوانی اور سرک دھاگی اور بارک بٹے ہوئے کتان کے وسیلہ سے آ چکا ہے ہمارا خداوند ہمارے پاس کلام کے وسیلہ سے آئے اس لئے آپ کو اپنے حصوں کا انتظار نہیں کرنا چاہیے بلکہ آپ کو یقیناً سننا چاہیے کہ خدا کا کلام آپ سے کیا کہتا ہے اہم بات یہ ہے کہ آیا آپ اپنے دلوں میں خدا کے اس کلام پر ایمان رکھتے ہیں یا نہیں جب آپ دعا کرتے ہیں اور اپنے جذبات پر توجہ کرنے کی کوشش مت کریں بلکہ اپنے آپ کو انہیں ایک مناسب میار پر قابو میں رکھنا چاہیے کیوں؟ کیونکہ اس دنیا میں بہت سارے جھوٹے موجود ہیں جو ان لوگوں تک رسائی کریں گے جو جذباتی طور پر بیدار ہونا پسند کرتے ہیں ان کے جذباتی سرکوں سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں کیونکہ لوگ اکثر اپنے احساسات کا پیچھا کرنے کے وسیلہ سے دانشور حصہ حصوں کو کھو دیتے ہیں جب بیداری کی عبادتیں عظیم روحانی عبادتیں کے بینرز کے تحت منکرد کی جاتی ہیں تو اکثر ان کا مقصد صرف شمولیت کرنے والوں کے جذبات کو بھڑکانا ہوتا ہے تہم جبکہ میں نئے سرے سے پیدا ہو چکا ہوں میں ایک ایسی بیداری کا انقاد نہیں کر سکتا ہوں خواہ میں کوشش کروں کیونکہ خدا کے کلام کی منادی کرنا دنیا کی ان عظیم روحانی بیداری کی عبادتوں کی معنی لوگ کی جذبات کو بھڑکانا نہیں ہے کیونکہ میں سچائی کے کلام سے نئے سرے سے پیدا ہو چکا ہوں میں اپنے جذباتی پہلو کو بہت پہلے الویدہ کہہ چکا ہوں جو میری روحانی زندگی میں زبردست گھوسا کرتے تھے ہم راستباد جو خدا کے کلام کو سنتے ہیں اپنی عقل کا استعمال کرتے ہیں اور اپنے دلوں میں ایمان رکھتے ہیں ہم کبھی بھی جذباتی طور پر بھڑکنا جانا پسند نہیں کرتے ہیں ہم سچائی پر ایمان رکھتے ہوئے جلد سے یہ جان لیتے ہیں کہ آیا کوئی ہم سے خدا کے کلام کے بارے میں جس طرح یہ بولتا ہے یا نہیں اور تیزی سے شناک کرتے ہیں یا آیا یہ شخص ہم سے حقیقتا اس پر ایمان رکھنے کے وسیلہ سے بول رہا ہے یا نہیں کیونکہ ہم جو جانتے ہیں آسمانی ارگوانی سرخ دھاگے اور باریک بٹے ہوئے کتان کے سچ پر ایمان رکھتے ہیں اب تے دلوں میں رلکدوس رکھتے ہیں ہم سب جانتے ہیں کہ جذباتی گرم جوشی سچ سے بہت دور ہے اور ہم صرف ہمارے دلوں میں حقیقی سچ کو قبول کرتے ہیں یسو ہمارے پاس آسمانی ارگوانی سرخ دھاگے اور باریک بٹے ہوئے کتان کے وسیلہ سے آیا یہ سچ کتنا شاندار ہے کہ ہمارے خداوند کی محبت کتنی حیران کن ہے جو آپ کو بچا چکی ہے خدا کے کلام میں لکھے گئے یسو کے چار روحی کاموں کے وسیلہ سے ہم سب ایمان رکھ چکے ہیں کہ یسو نے اپنے ببتسمہ کے ساتھ اپنے آپ پر آپ کے تمام گناہوں کو اٹھا لیا یسو سلیب پر مر گیا اور یوں آپ کو اپنی ساری راستبازی کی تکمیل کے ساتھ بچا چکا ہے کیا آپ اپنے دلوں میں اس سچائی پر ایمان رکھتے ہیں وہ جو خوشخبری کی منادی کرتے ہیں ان کو یقیناً اسے باریک بٹے ہوئے کتان کے اندر رہ کر پھیلانا چاہیے یعنی خدا کا پرانا اور نئے اعداموں کا کلام اور اس کے عجزہ یقیناً آسمانی ارگوانی اور سرک دھاگے کے ہونے چاہیے اور وہ جو اسے سنتے ہیں ان کو یقیناً اپنے دلوں میں اسے قبول کرنا چاہیے اور پورے دل کے ساتھ اس پر ایمان رکھنا چاہیے ہوس کا پانی ہمارے گناہوں کو دھوتا ہے اپنے ببتسمہ کے وسیلہ سے یسو نے اپنے آپ پر ہمارے تمام گناہوں کو اٹھا لیا اور ان سب کو دھویا یسو کا ببتسمہ ہوس کے پانی کو بیان کرتا ہے یہ ہمیں پاک کر چکا ہے جو ہم سب گناہوں کی وجہ سے جہنم جانے کے لائق تھے اور ہمیں خدا کے سامنے کھڑے ہونے کے قابل کر چکا ہے کیونکہ یسو نے اپنے ببتسمہ کے وسیلہ سے اپنے آپ پر ہمارے تمام گناہوں کو قبول کیا وہ سلیب پر جا سکتے تھے اور انہیں موت تک مسلوب ہونے کے وسیلہ سے دھو سکتا تھا دونوں یسو کا ببتسمہ اور سلیب گوائی دیتے ہیں کہ یسو نے ہمارے تمام گناہوں کی لانت اٹھا لی ببتسمہ اور سلیب کے وسیلہ سے یسو نے ہماری ساری نجات پوری کی توبہ کی دعائیں پیش کرنا کبھی ہمارے گناہوں کو دھو نہیں سکتا یہ اس لیے ہے کہ یسو نے پہلے ہی اپنے ببتسمہ کے ساتھ ہمارے تمام گناہوں کو اٹھا لیا یعنی ہمارے تمام گناہ دھوئے جا چکے ہیں اور یہ اس کلام کو سننے اور ایمان رکھنے کے وسیلہ سے ہے کہ یسو ہمارے لیے کیا کر چکا ہے ہم ہمارے گناہوں کی سزا سے ازاد ہو چکے ہیں سزا کا شکر ہو جو یسو برداشت کر چکا تھا ہم پہلے ہی اس کے ببتسمہ پر ہمارے ایمان کے وسیلہ سے ہمارے گناہ کی ساری سزا برداشت کر چکے ہیں حقیقتا ہم ایمان کی وسیلہ سے بچائے جا چکے ہیں ایک طرح سے نجات بالکل آسان ہے اگر ہم نجات کے توفے اور محبت پر ایمان رکھتے ہیں ہم نجاتی آفتہ ہو سکتے ہیں لیکن اگر ہم ایمان نہیں رکھتے ہیں تب ہم نجاتی آفتہ نہیں ہو سکتے ہیں خدا کی طرف سے مکمل ہونے والی نجات کے علاوہ نجاتی آفتہ ہونے کے لیے ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں ہم اپنی نجات کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں اگر یہ خدا نہ کرتا ہے جیسا کہ ہمارے خداون نے تخلیق سے پہلے ہمیں اس طریقے سے بچانے کا فیصلہ کیا اور ہماری نجات پوری کی ہر چیز انسار کرتی ہے کہ خدا کیسے فیصلہ کرتا ہے خدا باپ نے اپنے بیٹے اور القدس کے وسیلہ سے ہمیں بچانے کا فیصلہ کیا اور جب مقررہ وقت آیا تو اس نے اپنے واحد اکلوتے بیٹے یسو کو زمین پر بھیجا جب یسو تیس سال کا ہو گیا اور اس کا نجات اور اس کے کاموں کو پورا کرنے کا وقت آ گیا تب باپ نے یسو کو ببتسمہ لینے اور سلیب پر مرنے اور اسے جی اٹھنے کے قابل بنایا اور یوں ہوا ہمیں بچا چکا ہے ہمیں سیکھنے اور جاننے کے وسیلہ سے ہمارے خداون پر ایمان پرانے اور نئے عیدناموں کے کلام سے ہمارے لیے کیا کر چکا ہے اور ہمارے دلوں میں اس پر ایمان رکھنے کے وسیلہ سے نجاتی آفتہ ہوتی ہیں ہمارے دلوں میں ایمان رکھنے کے وسیلہ سے نجاتی آفتہ ہونا ہمارے دلوں میں ایمان کو قبول کرنے کے علاوہ کچھ نہیں دوسرا ہو سکتا کیا آپ ایمان رکھتے ہیں کہ کتاب مقدس یہ کلام خدا کا کلام ہے اس کتاب مقدس کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں بزاتے خود جو خدا ہے جو ابتتاع سے موجود ہے اور اس کا کلام ہے پرانے اور نئے عیدناموں کے کلام خدا کے کلام کے وسیلہ سے ہم جان سکتے ہیں کہ خدا کو مل سکتے ہیں اور پرانے اور نئے عیدنامہ کے کلام کے وسیلہ سے ہمیں احساس کر سکتے ہیں اور ایمان رکھتے ہیں کہ وہ ہمیں آسمانی ارگوانی سرکھ دھاگے اور بارک بٹے ہوئے کتان کے وسیلہ سے بچا چکا ہے کیونکہ وہ بھی جو حقیقتن اس سچ پر ایمان رکھتے ہیں نجادی آبتہ ہیں وہ گوائی دے سکتے ہیں کہ یہ کلام یقیناً قدرت رکھتا ہے ہمیں اپنی ذاتی تنگ نظری کے ساتھ خدا کے کلام کو پرکھنا اور ناپینہ نہیں چاہیے بلکہ ہمیں یقیناً اسے یہ سمجھنا چاہیے کہ خدا کتے درست طور پر ہمیں بچا چکا ہے پرانے اور نئے عیدنامہ سے میں امید کرتا اور دعا مانگتا ہوں کہ آپ سب اب آسمانی یسو کا ببتسمہ ارگوانی یسو کا بادشاہوں کا بادشاہ اور سرکھ دھاگے سلیب اور بارک بٹے ہوئے کتان کے کلام خدا کے پرانے اور نئے عیدنامہ کے کلام کو سنیں گے اور ایمان رکھیں گے اور اگر آپ خدا کے کلام کو ایک طرف رکھتے ہیں اور اپنی باقی زندگی کے لیے اس کے کلام کو اپنے ذاتی پیمائش کا حصہ سے پرکتے ہیں آپ کبھی نجاتی آفتہ نہیں ہوں گے اگر آپ اپنے آپ کو پیچھانتے ہیں آپ خدا کے کلام اچھی طرح نہیں جانتے ہیں تب آپ کو یقیناً احتیاط سے سننا چاہیے کہ ایمان کے پیشتروں کیا کہتے ہیں خواہ وہ پازبان ہو کارکون ہو یا دنیا دار جب آپ ان کے وسیلہ سے پیش کیا گیا خدا کا کلام سنتے ہیں جب وہ جو منادی کر رہے ہوں تو واقعی خدا کے سامنے سب جو آپ کو کرنا ہے وہ یہ ہے کہ یہ بالکل درست ہے اور اپنے دلوں میں اس پر ایمان رکھیں وہ لوگ جو کلام کو پھیلاتے ہیں وہ اسے اس لیے نہیں پھیلاتے کہ یہ بہت آسان ہے لیکن وہ ایسا کرتے ہیں کیونکہ وہ جو منادی کر رہے ہیں خدا کے سامنے درست ہے یہ ہے کیوں وہ خدا کے سامنے درست علم کی منادی کرتے ہیں یہ ہے پانی رو کی خوشخبری یعنی آسمانی ارگوانی سرک دھاگے اور بارک بٹے ہوئے کتان کا سچ اسے کتا نظر کہ ہم اسے کس سے سنتے ہیں اگر یہ خدا کا سچا کلام ہے تب کوئی دوسری چیز نہیں ہے جو ہم کر سکتے ہیں بلکہ اسے پاک بلکہ اسے ایک ہاں کے ساتھ قبول کریں کیونکہ ایک واحد شوشہ نہ ہی ایک الفاظ موجود ہے جو خدا کے کلام میں غلط ہے ہمیں یقیناً خدا کے کلام پر ایمان رکھنا چاہیے ایمان رکھنا چاہیے کیا ہے یہ قبول کرنا ہے یہ بھروسہ کرنا ہے دوسرے لفظوں میں کیونکہ ہمارے خداون نے ہمارے لئے ببتسمہ لیا ہم ہماری ساری کمزوریاں اس کے سپورٹ کرتے ہیں اس پر انعصار کرتے ہیں کیا واقعی خداون نے مجھے ایسا کرنے کے وسیلہ سے بچایا میں بھروسہ کرتا ہوں اور اس پر یقین کرتا ہوں اس طرح ایمان رکھنا سچا ایمان ہے اس دنیا کے مہارے علم الہائیت کے درمیان کسی کو ڈھونڈنا انتہائی مشکل ہے جو درست طور پر جانتا اور ایمان رکھتا ہے حتیٰ کہ ہوس تک پہنچنے سے پہلے وہ خیمہ اجتماع کے سہن کے دروازے پر اٹکے ہوئے تھے حتیٰ کہ سہن میں داخل ہونے کے قابل نہیں ہے جب وہ خیمہ اجتماع پر پیغامات دیتے ہیں تو وہ بڑی چلاکی سے اس کے سہن کے دروازے کو گسیٹتے کو باز امیر کوشش کرتے ہیں اور جب وہ خیمہ اجتماع پر کتابیں شائع کرتے ہیں تو وہ ایسی تصویریں لگاتے ہیں جو بڑے دروازہ کو جو سہن کی بار میں نو میٹر سے زیادہ جگہ لیتا ہے چھوڑ دیتے ہیں کبھی کبار باز موجود ہیں جو دلیری سے خیمہ اجتماع کے سہن کی دروازہ کے بارے میں منادی کرتے ہیں لیکن کیونکہ وہ آسمانی دھاگے کی بنیادی جہور کو نہیں جانتے وہ صرف کہتے ہیں آسمانی رنگ آسمان کا ہے پس وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ آسمانی دھاگہ آسمان کا رنگیں جان کرتا ہے جو یسو نے سلی پر بھایا اور جب وہ اس زمین پر تھا اور یوں بڑی چلاکی سے وہ خیمہ اجتماع کے سہن کے دروازے کی سچائی کو گھیر لیتے ہیں آرگوانی رنگ کے بارے میں وہ خیال ہیں آرگوانی رنگ ہمیں بتاتا ہے کہ یسو بادشاہوں کا بادشاہ بزاتے خود خدا ہے یسو کی علویت پہلے ہی آرگوانی دھاگے میں کامل طور پر برقرار ہے تاکہ کسی دوسرے رنگ کے دھاگے کے ساتھ سچ کو دھرانے کی ضرورت نہ رہے آسمانی دھاگے کا سچ یہ ہے کہ یسو اس زمین پر آیا اور یحنہ سے ببتسمہ لینے کے وسیلہ سے ایک ہی بار اپنے آپ پر بنین و انسان کے تمام گناہوں کو اٹھا لیا لیکن اس دنیا کے مائر علمی لاعیات کیونکہ وہ یسو کے اس ببتسمہ کو نہیں پہچانتے ہیں نہ ہی اسے جان سکتے ہیں نہ ہی اس کی منادی کرتے ہیں بلکہ صرف اپنی بے وکوفی میں بولتے ہیں وہ جو یسو پر ایمان نہ رکھنے کے وسیلہ سے نئے سرس سے پیدا نہیں ہوئے ہیں جو آسمانی ارگوانی اور سرخ دھاگے اور بارک بٹے ہوئے کتان کے وسیلہ سے آیا نہیں جانتے ہیں کہ یسو نے ببتسمہ کے وسیلہ سے اپنے آپ پر تمام گناہوں کو اٹھا لیا اور ان کی سزا برداشت کی اس طرح وہ روحانی طور پر اندھے ہو چکے ہیں اور کلام کو حل کرنے کے قابل نہیں ہیں وہ اس لئے انہوں نے اپنے ذاتی خیالات پر مبنی اس کی من منی سے تشریح کرنے کے وسیلہ سے خدا کے کلام کو مذہب بنا لیا ہے وہ سکھاتے ہیں کہ یسو پر ایمان رکھو تب تم نجادی آفتہ ہو جاؤ گے اور اب سے اچھے اور آجز بن جاؤ وہ یسو پسی پر ایمان کو محض ایک مذہب میں بدل چکے ہیں جو صرف ان کے نیک عمال پر زور دیتا ہے کیونکہ لوگ جانتے ہیں کہ وہ اچھے نہیں ہو سکتے کوئی معنی نہیں رکھتا وہ کتنی سخت کوشش کرتے ہیں وہ ایسے الفاظ سے آسانی سے دھوکہ کھا سکتے ہیں جو بنین انسان کی مرضی کو اچھا بنانے کی کوشش کرنے کی دعوت دیتے ہیں مذہب اسے پرانے ترج کی پیروی کہتے ہیں اگر آپ کوشش کریں تو آپ کر سکتے ہیں یا مقدس بننے کی کوشش کرتے ہیں تمام مذہب کا مشترکہ موضوع یہ ہے کہ وہ بنین انسان کے مضبع خیالات کوششیں اور ارادوں کو بہت زیادہ درجہ دیتے ہیں مثال کے طور پر بودمت کے بارے میں خیال کیا ہے بودمت بنین انسان کے لا اختتام کوششوں اور ارادہ پر زور دیتا ہے اور اپنے پیروکاروں کو خود سے مقدس بنانے کی کوشش کرنے کی تعلیم دیتا ہے یہ کہتے ہوئے کہ قتل نہ کرو سچائی کو تلاش کرو اور اچھے بناو بعض طریقوں سے ان کی تعلیمات مسیح الہی نظریات سے کافی ملتی جلتی ہیں مسیحت اور بودمت ایک دوسرے کے مخالف سرہانے پر ہونے کے باوجود اتنے قریب سے جڑے نظر آنے کی وجہ سے یہ ہے کہ یہ دونوں محض مذاہب ہیں مذہب اور ایمان مکمل طور پر ایک دوسرے سے مختلف ہیں سچا ایمان اپنے دلوں میں ایک توفے کو پہنچانا اور قبول کرنا ہے جو ہمارے خداوند جو ہمیں تنہا خدا کی راستبازی کے وسیلہ سے بچا چکا ہے ہمیں دے چکا ہے ایمان ہمارے دلوں میں ایمان رکھنے کے وسیلہ سے گناہ کی معافی حاصل کرنا ہے یعنی خداوند اس زمین پر آیا اور اپنے آپ پر ہمارے گناہوں کو لینے کے لئے ببتسمہ لیا اور یہ کہ اس نے مسلوب ہونے کے وسیلہ سے ہمارے گناہوں کی سزا برداشت کی ایمان رکھنا کہ خداوند ہمیں ہمارے تمام گناہوں اور سزا سے بچانے کے وسیلہ سے پانی اور روح کی معرفت چھڑا چکا ہے ایمان ہے کیا آپ ایمان رکھتے ہیں ہمیں یقیناً واقع ہی ہمارے دلوں میں ایمان رکھنا چاہیے خدا آپ کو اور مجھے پہلے ہی ہمارے تمام گناہوں سے بچا چکا ہے اس طرح ہمیں صرف یہ کرنا ہے کہ اپنے دلوں میں اس پر ایمان رکھنا ہے اور اسے قبول کرنا ہے یہ وہی ہے جو خدا کی حقیقی فرمابردار بیٹوں کو اس کے سامنے کرنا ہے اور باقی سب کچھ اتنا اہم نہیں ہے کیونکہ خدا نے آپ سے محبت کی اور اس نے اس زمین پر اپنے اکلوتے بیٹے کو بھیجا اسے ببتسمہ دلوانے کے وسیلہ سے اسے اپنے آپ پر آپ کے گناہوں کو اٹھانے کے قابل بنایا وہ مسلوب ہوا اور خون بہایا اور اسے سزا دینے کے وسیلہ سے موت کے حوالہ کیا اسے زندہ کیا اور یوں آپ کو اور آپ کے تمام گناہوں سے بچا چکا ہے تب اگر آپ اس سچائی پر ایمان نہیں رکھتے تو خدا کیسا محسوس کرے گا حتیٰ کہ اب بھی اگر آپ اس کے فرماوردار بیٹے بیٹیاں بننا چاہتے ہیں جو اس کے دل کو خوش کر سکتے ہیں تب آپ کو یقینا ایمان رکھنا چاہیے کہ خدا اپنے بیٹے کے وسیلہ سے آپ کے تمام گناہوں کو مٹا چکا ہے اور آپ کو ان سے بچا چکا ہے اگر آپ اپنے دلوں میں اور شکر گزاری سے ایمان رکھتے ہیں تب آپ کو یقینا اپنے موہ کے ساتھ اقرار کرنا چاہیے کیا آپ بھی اس پر ایمان رکھنا چاہتے ہیں لیکن ایسا لگتا ہے کہ آپ کے لئے اپنے دل سے ایمان رکھنا انتہائی مشکل ہے تب واضح طور پر اپنے موہ کے ساتھ اپنے ایمان کا اقرار کرنے کی کوشش کریں اس طرح جب آپ اقرار کرتے ہیں آپ ایمان رکھتے ہیں تب ایمان بھویا جائے گا اور آہستہ آہستہ بڑھے گا ایمان ان سے تعلق رکھتا ہے جو اسے بہادری سے لیتے ہیں آئیں ایک لمحے کے لئے فرض کریں کہ میرے پاس ایک اصلی ہیرے کی اگوٹھی ہے آئیں مزید فرض کریں کہ میں اسے آپ کو دے دوں لیکن آپ میں سے کوئی اسے یہ کہتے ہوئے قبول کرنے سے انکار کرتا ہے کہ وہ یقین نہیں کر سکتا کہ انگوٹھی اصلی ہیرے سے بنی ہوئی ہے اگرچہ انگوٹھی ایک اصلی ہیرے کی انگوٹھی ہے کیونکہ اس شخص نے یقین نہیں کیا یہ اس کے لئے ہیرہ نہیں ہے اور اس طرح اب وہ ایک اصلی ہیرے کی انگوٹھی حاصل کرنے کا موقع کھو چکا ہے ایمان اسی طرح ہے اگر ایک با اختیار جہوری نے اپنے تحریری بیان کے ساتھ لوگوں کو ثابت کر دیا کہ انگوٹھی اصلی ہیرے سے بنی ہوئی ہے تو وہ اس پر یقین کر لیں گے خدا اپنے تحریری کلام کے وسیلہ سے تفصیل سے ہمیں بتا چکا ہے کہ نجات جو وہ ہمیں دے چکا ہے سچی ہے اور وہ جو اس کی نجات پر ایمان رکھتے ہیں کیونکہ اس کا کلام اس طرح گفائی دیتا ہے کہ ایمان کے لوگ ہیں یہ میرے لئے ایمان رکھنا مشکل ہے کہ یہ واقعی سچ ہے لیکن چونکہ آپ جو واحد حتمی اختیار رکھنے والے کہتے ہیں کہ یہ سچ ہے میں اس پر ایمان رکھتا ہوں جب لوگ اس طرح ایمان رکھتے ہیں تب وہ ایمان کے لوگ بن سکتے ہیں وہ وعدہ کے مطابق قیمتی ترین تحفے ان کا بن جاتا ہے دوسری طرف ایک مختلف قسم کا ایمان بھی موجود ہے آئے تصور کریں ایک دھوکے باز نے ہیرے کی انگوٹھی کی نکل بنائی اور یہ اس نے کسی اس چاندار رنگوں سے مقرور ہو کر اسے خریدا اس یقین کے ساتھ کہ یہ ایک اصلی انگوٹھی ہے یہ شخص مکمل طور پر مطمئن ہے کہ اس نے ایک اکلمان انتخاب کیا لیکن حقیقت میں وہ دھوکہ کھا چکا ہے جب لوگ جھوٹی گوائیوں پر ایمان رکھتے ہیں جو تعویٰ کرتی ہیں کہ انگوٹھی ہیرے کی بنی ہوئی ہے جبکہ یہ نہیں ہے تو یہ نکلی ہیرہ ان لوگوں کے لئے اصلی ہیرے جیسا ہی ہے کیونکہ وہ اندہ دھونی ایمان رکھتے ہیں کہ انگوٹھی ہیرے سے بنی ہوئی ہے لیکن جو کچھ ان کے پاس ہے وہ یقینا نکلی ہے اس طرح لوگ موجود ہیں جو جھوٹا ایمان رکھتے ہیں حتیٰ کہ گو وہ اپنے ایمان سے محتمین ہیں کہ یہ ایمان جھوٹا ہے بے بنیاد ہے تو اسفی ہے کیونکہ یہ خدا کے کلام سے حاصل نہیں ہوا خدا نے فرمایا میرے سوا دوسرے معبود کی پرستش نہ کرو خدا کا کلام بزاتے خود خدا ہے اور کلام ہمیں بتاتا ہے کہ جب تک ہم پانی اور روسے پیدا نہیں ہوتے ہیں ہم خدا کی بادشاہت کو دیکھ نہیں سکتے ہیں یوہنہ کی انجیل تین باپ اس کی پانچ آئے خدا ہمیں بتا رہا ہے کہ پہلے قیمہ اجتماعہ کے سہن کے آسمانی ارگوانی اور سرک دھاگے اور باریک بٹے ہوئے کتان کے بنے ہوئے دروازے میں سے گزرنے کے بغیر ہم خیمہ اجتماعہ کے سہن میں داخل نہیں ہو سکتے ہیں اور یہ کہ وہ جو پہلے ہاؤس میں اپنے ہاتھوں اور پاؤں کے صاف نہیں کرتے ہیں خیمہ اجتماعہ میں داخل نہیں ہو سکتے ہیں جیسا کہ صرف یہ کلام سچا ہے اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ سب جھوٹ ہے صرف سچائی پر ایمان ہی حقیقی ایمان ہے اور کسی دوسری چیز پر ایمان سب جالی ہے کوئی معنی نہیں رکھتا کتنی گرم جوشی سے لوگ ایمان رکھ سکتے ہیں جو خدا کا کلام نہیں ہے وہ بالکل آخر تک خدا کا کلام نہیں ہے جب یسو آپ کو بتاتا ہے کہ وہ اپنے مبتسمہ اور سلیبی خون کے ساتھ آپ کے تمام گناہوں کو مٹا چکا ہے سب جو آپ کو کرنا ہے محض ایمان رکھنا ہے کیونکہ واحد جو کہتا ہے وہ ایسا کر چکا ہے خدا ہے اس کے کلام پر یہ ایمان حقیقی ہے اگر ہمارا خداوند واقعی یہ نہیں کر چکا ہے تب یہ اس کا ظلم ہے اور آپ کا ایمان بھی غلط نہیں ہے دوسری طرف اگر خداوند حتمی طور پر ایسا کر چکا ہے اور آپ نے اب تک ایمان نہیں رکھتا اس لئے نجادی آفتہ نہیں ہوئے تب یہ واضح طور پر ساری آپ کی اپنی ذمہ داری ہے اس لئے ہمیں جو کرنا ہے وہ ایمان رکھنا ہے ہمیں یقینا ایمان رکھنا چاہیے خدا اپنی کلیسیہ کے وسیلہ سے ہم سے کیا کہتا ہے کیا آپ ایمان رکھتے ہیں کلیسیہ کے وسیلہ سے وہ بول بولا گیا کلام کیا ہے یہ یسو مسیح کا کلام ہے جو ہمارے پاس آسمانی ارگوانی سرکھ دھاگے اور باریک بٹے ہوئے کتان کے وسیلہ سے آیا کلیسیہ خدا کا سارا کلام پھیلاتی ہے کہ یسو نے ببتسمہ لینے کی وسیلہ سے اپنے آپ پر ہمارے گناہوں کو اٹھا لیا کہ یسو بزاتے خود خدا ہے کہ اس نے سلیب پر ہمارے تمام گناہوں کی سزا برداشت کی اس سچائی پر ایمان کہ یسو اس طرح ہمیں بچا چکا ہے حقیقی ہیرے کا ایمان ہے جس کی خدا نے زمانت دی ہے جب ہم پہلے سے جب ہم سب سے پہلے خدا کی مرضی اور خیمہ اجتماع میں ظاہر ہونے والے روحانی معنی کو جانتے اور پھر ان کے بارے میں بولتے ہیں تو یہ آسان ہے لیکن اگر ہم ان کو جاننے کے قابل نہیں ہیں اور صرف خیمہ اجتماع کے بیرونی تشکیل کے بارے میں ستائی علم اس لیے حاصل عبرانی الفاظ اس کے تاریخی پس منظر کی طرف ہمیں راگب کیا جاتا ہے تو ہمیں کوئی فائدہ نہیں بلکہ یہ صرف سردرد کے ساتھ ختم ہوگا یسو کے ببتسمہ پر ایمان رکھیں یسو نے ببتسمہ حاصل کیا جو تمام تاریخ گندے گناہوں کو پاک کرتا ہے جو حد تا کہ ہمارے دلوں میں ہیں ببتسمہ کا مطلب گناہ کو دھونا لادنا دفن کرنا منتقل کرنا اور ڈھاپنا ہے اور یہ اس لیے ہے کہ یسو نے ایسا ببتسمہ حاصل کیا کہ اس نے ہمارے تمام گناہوں کو اپنے آپ پر اٹھا لیا وہ جو اس طرح ایمان نہیں رکھتے ہیں اب سب موت کے حوالے کیے جائیں اور جہنم میں پھینکے جائیں تو دھونے کے لیے تو دھونے کے لیے پیتل کا ایک حوض اور پیتل ہی کی اس کی کرسی بنانا تو اپنے ہاتھ پاؤں دھولے تا کہ مر نہ جائیں یہ اس کے اور اس کی اولاد کے لیے نسل دنسل دائمی رسم ہو خروش کی کتاب تیز باپ اس کی اٹھارہ اور اکیس آئد ایمان نہ رکھنا لانتی ہونا ہے ایمان نہ رکھنا جہنم میں پھینکے جانا ہے اگر آپ ایمان نہیں رکھتے ہیں یہ ہوا کی لانت اور تباہی آپ پر نازل ہوگی اور آپ عبدی آگ میں پھینکے جائیں گے تو اپنے اپنے ہاتھ پاؤں دھولے تاکہ مر نہ جائے خدا نے سردار قاہل سے یہ کہتے ہوئے کہا کہ یہ ایک دائمی قانون ہے کہ اس کو اور اس کی نسل کو اپنی تمام نسلوں تک یقیناً اس کے پابند رہنا چاہیے کوئی بھی جو یسو پر اپنے نجاد دہندہ کے طور پر ایمان رکھنا چاہتا ہے اس کو یقیناً اس کے ببتسمہ اور صلیبی خون پر ایمان رکھنا چاہیے ایمان ان سے تعلق رکھتا ہے جو اس سے بہادری سے لیتے ہیں نجاد آپ کی بن جاتی ہے جب آپ اسے بیمان ایمان رکھنے کے وسیلہ سے اپنے دلوں میں قبول کرتے ہیں سچ ہمارے لئے فائدہ مند ہو سکتا ہے صرف جب ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں ہمیں یقیناً ایمان رکھنا چاہیے کہ خدا ہمیں کیا بتا چکا ہے ایسے دل میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے جو بے ایمانی سے عظیم ہو خدا نے کہا کہ جب قائن اس کے سامنے آئیں انہیں یقیناً پہلے پیتل کے حوز میں اپنے ہاتھ اور پاؤں دھونے چاہیے اور پھر بھی بہت سارے لوگ موجود ہیں جو حوز کے پانی کے ساتھ اپنے ہاتھوں اور پاؤں کو دھونے کا ایمان نہیں رکھتے ہیں ہر ایک جو حوز میں ظاہر کیے گئے یہ ایمان نہیں رکھتا ہے سب خدا کے سامنے موت کے حوالے کیے جائیں گے اپنے دلوں میں پانی روح کی کشکبری پر ایمان رکھیں اور پاک ہو جائیں اور یوں خدا کے سامنے جائیں اپنی موت سے بچیں اور اس کی بادشاہت کو اپنے توفہ کے طور پر قبول کریں اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ خدا کے سامنے کتنی ہی بحث کرتے ہیں اور زد کرتے ہیں آپ کو یقینہ یقینی طور پر ایمان نہ رکھنے کے لئے لانتی چھرائے جائے گا جبکہ آپ کو ایک موقع دیا گیا ہے میں امید کرتا اور دعا مانگتا ہوں کہ آپ میں سے کسی کو بھی سچائی پر ایمان نہ رکھنے کی وجہ سے موت کا سامنہ نہ کرنا پڑے اگر آپ نجات کی سچائی پر ایمان نہیں رکھتے ہیں جیسو کے بفتسمہ اور اس کے صلیبی خون کے ساتھ اس کے گناہوں کو مٹا چکی ہے تو آپ بری طرح نقصان اٹھائیں گے کیا آپ ایمان رکھتے ہیں ہمیں یقینا حوض کے وسیلہ سے ہمارے گناہ اور سزا سے ہمیں بچنے کے لئے خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے خیمہ اجتماع کے بقیہ حصے پر اس کتاب کے دوسرے حصوں میں بحث کی جائے گی مجھے امید ہے کہ آپ سب کو ان کتابوں کے پیغامات کے ذریعے سے خدا کے بیٹے بننے کا شرف حاصل ہوگا آمین موسیقی